کیونکہ راون کی چھوی ہندووں میں راکشت جیسی ہے اچھا وہ کس جاتی گئے تھے نگینہ میں آپ لڑیں گے خود ہاں خود لڑوں گا مجھے لگا کہ شاید پسلی بار کی طرح مودی جی کے خلاف لڑیں گے تب بھی میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا ہاں میرے یاد ہے یاد ہے آپ کو نیلے کلرگی شرط میں تھا اور تب بھی آپ ایسی موچوں پہ تاب دے رہے تھے تو آج میں نڑتا میں آپ کے نجی درد کی بات کر رہا تھا آپ نے ابھی کہا ناکھون نکال دیے ریڑ کی ہڈی توڑ دی گولی چلی کتنے حملے ہوئے آپ پر ابھی تک گناہ ہے کل اور زہر آپ کو کہاں دیا گیا تھا سہارنپور جیل میں جب اینیسی میں آپ جیل میں یس یس پر یوگی آدھتناتھ آپ کو جیل میں زہر کیوں دلوائیں گے وہ آپ پر گولی کیوں چلوائیں گے باہر ان کو کیا ضرورت ہے وہ تو جیت رہے ہیں ہمیشہ تھوڑا ہی کوئی چیز رہتی ہے کوئی چیز پرمنینٹ ہے گیا آپ کو یہ جوانی آپ کے میرے پر رہتی ہے پرمنینٹ ہے گیا کیا ہوا تھا ذرا یاد ہے آپ کو ابھی بھی اب تو سپنے میں تو نہیں آتا ہے گھٹنا وہ سپنے میں تو میں بہت لوگیں آتا ہوں پھر لگاتار دو فائر اور ہوئے جو ایک گولی میرے بنیان کو چھوٹے ہو نکلی اور ایک گولی مجھے لگ کے نکلی لوگ کہتے ہیں آپ صرف میڈیا کی کرییشن ہے چھوٹر ہزار ووٹ ملی ہمارے پرچاسی قرائستان میں آپ جب لڑے تھے یوگی جی کے خلاف دس ہزار ووٹ نہیں ملے تھے نیا سیمبل اور یوگی جی کا اپنا چھتر اگر سی اے اس باؤنڈیشن کے ساتھ آئے گا کہ مسلمانوں خلاف کام کریں گے تو پھر چندھے کر آپ کو سٹھکو بھی دکھائی دے گا اور پھر جیل بھیج دیا تو بھیج دو کیا فرق پڑتا ہے میں نے کبھی جیل کی پروائی نہیں کیا آج بھی درد ہے لگتا ہے ہم رہنا چاہیے جس دن یہ درد مر گیا اور اس دن چندھے کر ہی مر جائے گا کھون کے بیتے میں کہہ رہا تھا نا آپ کے من میں درد ہے آپ کی آنکھیں بھی نم ہو رہی ہیں نہیں آپ کی بھی آنکھیں دیکھو جب میں آپ کو سچ بتاؤں گا اور آپ بیوستہ کو جانوگے نا تو آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوئنڈی فور میں ہوں مانک گپتہ آج چائے والا انٹرویو بھیم آرمی اور آزاد سماج پارٹی کے چیف چندر شکھر آزاد راون کا بہت سواغت آپ کا چندر شکھر آزاد چائے والا انٹرویو میں دھنے بات مانک بھائی کیا چل رہا ہے آج کل بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے میں یہ کہوں کہ فوق چل رہا ہے تو یہ تو اچھا نہیں ہوگا پیسے چل تو رہا ہے کیونکہ جہاں سے میں آتا ہوں پسچم سے وہاں کورا بہت ہے تو جو سفر دو تین گھنٹے پورا ہوتا تھا وہ پانچ گھنٹے میں پورا ہو رہا ہے گاڑی اسے سپیٹ سے جانی رہا ہے اور آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے چلا آنے والے ہیں کیا تیاری ہے کیا کر رہے ہو کہاں گھوم رہے ہو نگینہ ہم لوگ پارلیمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور دو تین سٹ ہیں جس پہ پارٹی کام کرے اتر پردیس میں جن کو پارٹی لڑنا چاہتی ہے تو اس پہ کام چل رہا ہے اور جمینی تیاری اس کو کہتے ہیں نگینہ میں آپ لڑیں گے خود ہاں خود لڑوں گا مجھے لگا کہ شاید پسلی بار کی طرح موڈی جی کے خلاف لڑیں گے باران اسی کے خلاف جب اعلان کیا تھا آپ نے لیکن وہ سمیں پرستیتیاں ہیں تو ابھی تو نگینہ شیور ہے کہ میں لڑ رہا ہوں اس کے تیاری بھی ہم لوگوں نے مانک بھائی بھارت کی راجنیتی میں اس سمیں یہ کاشی رام صاحب کا سمیں نہیں کہ وہ سستے سادنوں پر راجنیتی ہو جائے تو جو ریسورس ہیں وہ ایک دو جگہ ہی ان کو لگا سکتے ہیں کارکراتاو کی محنت کا پیسہ ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ جن سٹو پر لگائیں وہ ریجلٹ دینے کے لئے لگائیں پانچ ساتھ سٹے ہیں کچھ ایسی مانکے چلیں دیش بھر میں ہیں بارہ پندرہ سٹے جن کو تیار کریں الگ الگ سٹیٹ میں جیسے بھی جھارکن میں ہیں اور بیہار میں ہیں ہریانہ میں ہیں پنجاب میں ہیں یوپی میں ہیں ایک دلی میں بھی ہے دلی میں بھی لڑیں گے ہاں کوشش کر رہے ہیں کہ جن سٹوں کو ایک اتراخن میں ہر دوار جہاں تیاری کر رہے ہیں اور جہاں ووٹ بھی ملا ہے وہی اسیمبلی لیکشن میں جہاں ووٹ بھی ملا ہے اس طرح رائیستان میں بھی ایک سٹ ہے جس کو دو سٹ جن کو تیار کر رہے ہیں اکیلے لڑیں گے مطلب آزاد سماج پارٹی اکیلے اپنے دم پر ان ساری سیٹوں پر لڑے گی دیکھیں یہ چناؤں لڑنا تو بہت آسان کام پرچہ بھرنا ہوتا ہے باقی جو تیاری کے ساتھ لڑنے کی بات ہے وہ آزاد سماج پارٹی کر رہی ہے اور اکیلے اور اس کی چیزیں کچھ چیزیں ابھی جو ہیں وہ بھائیستے گھر میں ہیں اور باقی تیاری اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ بی جی پی جس طرح سے دنبل کا سرکاری جنسیوں کا جس طرح سے جو ہے ان کی رہنیتی ہیں ان کا سامنا کرنے کے لئے تیاری پہلے سے ہونے چاہیے جیسے ابھی الائنس جو بنا ہے انڈیا گھڑ بندہ ابھی ان کے سٹے جو ہیں ڈیکلیر نی ہوئی ہے پھر سٹے ڈیکلیر ہوں گے پھر پرتیاسی آئیں گے تو بلکل چناؤں بلکل مہانے پر آ جائے گا اور وہ مجھے نہیں لگتا وہ سب لوگ پھر بی جی بی کا مقابلہ اور اس طرح سے وہ پرتیاسی کر پائے گا اوکے یعنی آپ کو لگ رہا انڈیا گھڑ بندہ نے دیر کر دی میں آپ کو ایک گھٹنا بتاتا ہوں جو یوپی میں ہم میر کا ایک ہی ایک ہی سٹ پہ ایکشن لڑے تھے آگرا میں تو آگرا جیسے ریجلٹ آیا پولنگ ہوا اس کے نیکسٹ اکوار میں چھپا کہ ایک لاکھ ساترہ جار ووٹ کٹے ان برستیوں میں جن کو یہ کہا جاتا کہ وہ بلائک پینڈیڈ بی جی پی ووٹر نہیں ہے اوکے تو بی جی پی تو ہر اس طرح پہ کام کر رہی نا اپنی جو طاقت ہے اس کا ہر طرح سے پریوک کر رہی ہے کہ وہ ستم بنی رہے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی تو جس کو ٹکٹ نہیں ہو رہا وہ تیاری کہاں کر رہا ہے وہ تو پہلے انتظار کر رہا ہے ٹکٹ فائنل ہو جائے ٹکٹ گوشنا ہے پھر وہ تیاری میں جائے پیسہ تبھی کرس کرے سب چیزیں تبھی لگایا من پاور تبھی لگایا تو ہم اپنی کوشش سے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی تیاری رکھیں وہ بعد میں جو کچھ ہوگا اس کو مطلب انڈیا گڑ بندن میں جانے کی راستے کھلے ہیں نا ابھی آپ کے کھلے ہیں سب چیزیں کھلے ہیں اچھا انڈیا میں تو نہیں جائیں گے نا بی جی پی کے ساتھ تو یہ تو میں نے آپ کو لاش ٹائم بھی کہا میں نے کہا پھر سے پوچھ لوں وہ آج کل تو کوئی بھی کہیں بھی چلا جاتا ہے نا میں کوئی بھی نہیں کانگریس اور شیف سینہ کا گڑ بندن ہو سکتا ہے تو پھر آزاد سماج پارٹی بی جی پی کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی ویچار دھارہ کا ویروہد ہے اور تو کانگریس اور شیف سینہ کی ویچار دھارہ کونسی ملتی ہے اب یہ کانگریس کے لوگ بتا سکتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں رائی جی تی میں سب کو سمبھاؤ ہے لیکن کیونکہ جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور بی جی پی سے کچھ جو ایشوز ہیں وہ ان کے جو اجنڈے ہیں ان کو لے کے اور اس لیے ان کا کوئی سمجھتا ہے لڑائی آپ کی بی جی پی کے خلاف ہی ہوگی اس ویچار دھارہ کے خلاف ہے بی جی پی میں اچھے لوگ رہے ہیں ٹل جی دیکھے کتنے بڑے نیتہ تھے ابھی ان کا سمبان کرتا ہوں کچھ اور اچھے نیتہ ہے سسما سوراج جی کا ہم لوگ سمبان کرتے ہیں لیکن آج کی جو لیڈرسیف ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جو بدلے کی بھاونہ سے کام کریں یا جن کا جو کہے کچھ اور بعد میں جب پوچھا جائے جیسے آپ چناؤں میں کوئی بھی گھوشنا کر دو جیسے آپ نے کہا ساڑھے چارٹو سلینڈر دیں گے اور بعد میں کہا نہیں دیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے ابھی کہا میں گاجستان میں کہا تھا وہاں تو دے رہے ہیں بہت کچھ کہا تھا دو کروڑ روزگار دیں گے کسان کے آئے دھگنی کر دیں گے تو آپ تو روز بیٹھتے ہیں اچھا کیا یہ بھی سمبھاونا ہے کہ NDA اور India گھٹ بندن ہو اور آزاد سماج پارٹی کسی اور کے ساتھ چلی جائے بہت کو سمبھاونا ہے اگر کچھ کیسے فرنٹ بنے گا یہ جو آپ کی تصویریں میں دکھا رہا ہوں آپ کے پیچھے چل رہی ہیں اس میں ایک تصویر پریانکا گاندی کی بھی آپ کے ساتھ ہے پریانکا جی آپ کو دیکھنے آئی تھی اسپطال میں اور آپ کو بھائی کہہ رہی تھی میں ان کو بڑی مہین نہیں مانتا ہوں مانتے ہیں نا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے ساتھ آپ کا آلائنس ہو جائے دیکھیں راجنیتی الگ بات ہے اور ریلیشن الگ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا جب بھی میں تکلیف میں ہوا ہمیشہ پریانکا جی نے میرے لیے اپنی بات رکھی چاہے ٹوٹر کے مادیم سے چاہے اپنے لوگ کو بھیج کے میں ان کا دل سے دھنیواد کرتا ہوں اور میں نے کہا راجنیتی میں سب کو سمجھتا ہے میں آپ کو بہت اسپس روپ سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے جھوٹ بولنا مجھ سے آتا نہیں ہے رائستان اور مدیب الیکشن سے پہلے میں نے کانگریس کے لوگوں سے سینئر لوگوں سے یہی وہ تصویر ہے نا یہی وہ تصویر ہے اس دن کے لیے جب آپ اسپطال میں تھے یہ گولی چلنے والی تصویر ہے اس سے پہلے جب بیمار ہوئے تھے جب مجھے جیل میں پویجن دیا گیا اس کے بات کی تصویر ہے جیل سے آنے کے بات جیل میں زہر دیا گیا تھا یہ کنفرم ہے ہاں کنفرم ہے تب ہی تو میں آٹھ دن اسپڑے میں رہا بھی رہت تو میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ راجنیتی بہت کچھ سمبھو ہے لیکن میرا نیچر ہے کہ میں احسان نہیں بھولتا ہوں دوستی بھی نہیں بھولتا ہوں تو میں نے آپ سے کہا کہ مددے پردیس اور رائستان الیکشن سے پہلے میں نے کانگرس کے سینئر لوگوں سے بات کی میری دو تین تین بار بات ہوئی لیکن جیسا اکلے جی کے ساتھ ہوا کی بھائی وہ سٹو کو لے کے انہوں نے کہا ہم اپنے دم پر جیت جائیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آجاز سماج پارٹی کو بھی اپنے دم پر کچھ کر کے دکھانا چاہے اور اپنے اچھا کام کیا مددے پر رائستان میں اور بالکل ہم ون ہوتے ہوتے کچھ سٹے تین سال کی پارٹی ہی ہے ہماری جس میں کورانکال میں ہم نے دیکھا اور بینہ بہت بڑے سہدنوں کے اور بینہ بہت بڑے جو سہیوک کے ہم لوگ اس پارٹی کو چلا رہے ہیں کتنی سٹے لڑے آپ ایم پی راجستان میں ایم پی میں سو کے قریب سٹے لڑے اور رائستان میں فورٹی سیون سٹے لڑے کتنے کتنے ووٹ ملے وہاں ہمیں رائستان میں ہم لوگ دو سٹوں پہ دوسرے نمبر پہ ہیں اور دس سجار سٹوں پہ تیسر نمبر پہ ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے بھی بتا دوں کہ تیس سٹوں پہ ہم بسپا سے زیادہ ووٹ ہم نے پرابت کی ہے پھر اس پہ جب یہ انلائزس آیا اور بار بار پوچھا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پرتیاسیوں کا ووٹ ہے تو اس کو بھی میں نے پھر اسپسٹ کیا کہ جہاں جس سٹ پہ پچھلی بار بسپا جیتی اس سٹ پہ اس بار بسپا کو ہزار ووٹ ملے ملے بکاہ یہ ریکارڈ ہے تو بارہ سو ووٹ ملے تو وہ ووٹ کہاں گیا بہجان سماج کا اس سٹ پہ اس بار بسپا کو اس بار بارہ سو وٹ ملے گیارہ سو کچھ اور ہمیں پچاس جار ووٹ ملے تو یعنی کہ لوگوں میں دو جار بائیس کے چناؤں کے بعد بہت بدلاؤ ہے مدی پردیس میں بھی ایک سٹ پہ ہم اچھے ووٹ پرابت لگے لگبہ انتیس ہزار ووٹ لے کے تو نیا سمبل ہے اب آپ سمجھے نا اب کیا سمبل ہے آپ کا کیتلی ہاں وہ تو ہی ہاں ہماری چائے جہاں سے آئی وہ ہی اسی سمبل پہ ہم لوگ لڑے اور آپ یہ بھی آج چینک بات نہیں ہے مگر یہ ستتا ہے ستتا کا کھیل ہے کہ چناؤں کے ماندب نومینیشن چل رہے تھے اس دن ہمیں کوٹ کے آدیس کے بعد آلاؤٹ ہوا سمبل بھی تو بہت تنچن ہے نا جو دکھائیں نہیں دیتی ہے اب سب چیزوں پہ نہیں بات کرتا اسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہجان سماج پارٹی کے ساتھ بھی کوئی الائنس ہو جائے بہنمایواتی کے ساتھ آپ کا اور کانگریس بھی آ جائے کہاں یہ جا رہا ہے کہ ترکونیا فائٹ بھی یو پی میں ہو سکتی ہے انڈیا گٹ بندن ایک طرف انڈیا ایک طرف اور آزاد سماج پارٹی اور کانگریس اور بی ایس پی ایک ساتھ آ جائے کیونکہ بی ایس پی ابھی کہیں بھی نہیں ہے ہم تو بہت دنوں سے بیس پا کے ساتھ پریاس میں لگے رہے تھے لیکن اب بی ایس پی کے لوگوں کو ان کو لگتا ہے کہ ان کو چند سکر کی جورت نہیں ہے اور میں سماج جیت میں ہمیشہ ان کے لیے ان کے ساتھ کھڑا رہا ابھی بھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جب سماج جیت کی بات آئی اتر پردیس میں اور دیس پر میں اٹھانا پڑا ہے جب نیتہ سٹرونگ ہوتا ہے تو ایک دباؤ رہتا ہے سرکاروں کے اوپر بھی اگر کوئی بات ہوگی تو بہت نفع نقصان ہو سکتے ہیں تو ان کے کمجور ہونے سے سماج کو نقصان ہو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور پاور طاقت بن کے کھڑی ہو جائے کہ سماج کا نقصان نہ ہو تو بہجن سماج پارٹی کے کمجور ہونے پر آپ کی پارٹی مضبوط کیوں نہیں ہو پائی اس رفتار سے اس سپیڈ سے وہ سارا کا دلیت ووٹ جو بی ایس پی کا تھا وہ کیوں بی جے پی کی طرف چلا گیا نہیں یہ اس کے کوئی آپ کے پاس authentic اکڑے ہیں کیا ڈیٹا تو ہے سارے چناؤں میں آپ دیکھیں گے پیچھے جائیے تو بہت دلیت ووٹ گیا بی جے پی کی طرف پچھلی last time 2017 میں کتنا ووٹ ملا بی جے پی کو کتنے پرسنٹ اگر آپ کے یاد ہو مطلب کھول ووٹ پوچھ رہے ہیں اگر آپ کے چیک کر کے بتا سکیں آپ کی جانکاری میں ہو اور پھر جو اس میں ملا اس کے بعد 2022 میں اس کو بھی آپ چیک کرو گے تو آپ کو لے گا کہ بی جے پی اس کے آس پاس ہی ہے ووٹ شیڑ جو بڑھا وہ سماجبادی الائنس کا بڑھا آپ کو مجھے جانتے کہ آئیڈیا ہے سماجبادی کو پہل سماجبادی الائنس کو پہلی بار اتنا ووٹ ملا ہے ہارنے کے بعد بھی جتنا ووٹ ان کو 2012 میں سرکار بنانے کے سمیں نہیں ملا تھا تو جو پڑھا لکھا کرمچاری ادھکاری تھا اس نے اس بات کے ساتھ کی بھاجپا کے ستہ میں نقصان نہ پہنچا اس لئے سماجبادی الائنس کو کیونکہ ہم ان کے ساتھ لمبے سامنے تا کھڑے دکھائی دیتے ہیں ان کو ووٹ کیا من منا کے کہ بی جے پی کو روکنے کے لئے اچھا وکلپ ہے لیکن وہ بھی اس بار کیونکہ 2022 میں سارا ووٹ دے کے تھک گئے کہ سماجبادی پھر بھی نہیں جیتی سماجبادی الائنس پھر بھی سرکار نہیں بنا پائے تو اس بار سماجبادی سے بھی مو بھنگ ہو گیا ہوگا دیکھیں جنتا ہے بار بار ویسواس کرتی ہے اور جب ان کا ویسواس چھوٹتا تو وہ کہیں نہ کہیں درسنارنے وکلپ کی طرف بھی بڑھتی ہے آپ کی طرف آئے گی امید ہے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں پر آپ کا مو بھنگ اکھلے جی سے کیوں ہو گیا کون کہہ رہا ہے پچھلی بار میں نے بات کی تھی تب آپ نے خود بتایا تھا کہ ان کو لگتا ہے پہلے ضرورت ہی نہیں ہے دلیت ووٹ کی آپ نے خود کہا تھا تو پچھلی بار نہیں تھی سائد اس بار ہو پچھلی بار تو آپ نے کہا تھا مجھے دھوکھا دیا انہوں نے کیا انہوں نے پی ڈیا پچھلی بار بنایا تھا کیا بائیس میں اس بار دیا رہا ہے اس سے پہلے کبھی پی ڈیا بنیا ہے کیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے سمیں پرستیتیا بہت کچھ آدمی کو سکھاتی ہے وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کون سے ووٹ کے جریعے وہ آگے بڑھ کے کن طاقتوں کے ملنے سے کن لوگوں کے اچھی بھاگے داری سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ بات سائد ان کو اب احساس ہو رہی ہو اور اگر اس بار بھی انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں لیا تو اب یہ ان کی مرضی ہے بھئی لوگتنطر ہے میں کسی پر دباؤ دو نہیں ڈال سکتا کیا آپ کے اور بہوجن سماج پارٹی کے بینا پی ڈی اے بن سکتا ہے جس میں پی پچھڑا ڈی ڈالت اور اے الپ سنکھیاک ہوتا ہے دیکھیں وہ بھروسہ نہیں بن پائے گا اب وہ کوسس کر سکتے ہیں ان کا دل ہے جیسے کاشینام صاحب نے بھہوجن آندولن کو مجبوط کیا بھہوجن سماج کو جوڑا ایک بھروسہ پیدا کیا سائد وہ بھروسہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو سائد نہ بن پائے کیونکہ ان ورگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ ستہ ویہین اور ستہ کا اور سنڈکشن کتنا بڑا ہوتا ہے ان لوگوں نے دیکھا ہے تو اب ان کے اندر بھی چاہت ہے کہ ان کا دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں مجھے گولی لگی اور پورے all over india پچیس ہبی سٹیٹ میں ہمارا سنگٹھن ہے ایک بہت اچھی جو ہے ایک بڑی تعداد ہے جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے وہ ہمیں کئی بار دلی میں پروٹیسٹ کر کے ہر سٹیٹ میں ہمیں پروٹیسٹ کر کے دکھا ہے دسٹک میں ہمارے سنگٹھن ہے اس کا ملہب جب سمجھے میرے جیسے ویکتی کے لیے کوئی بولنا چاہتا تو آپ دلیت کے لیے کوئی بولے گا کیا آپ مسلمان کے لیے پچھڑے کے لیے کوئی بولے گا کیا 69,000 سکسک بھرتی کے بچے جو میرے جیسے ہی ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو مہنت کر کے خون پسینا لگا کے ان کو پڑھا لکھا کے تیار کیا ان کی نوکری چھلنی اتر دے سرکار کیوں آپ کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا میرے پیچھے نہیں میں پیچھے کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کے پیچھے آپ پر گولی چلگی حملہ ہو گیا وہی آپ کی آواز کو نہیں ہو گیا ہمارے لوگ میرے ساتھ کھڑے بہت ہیں بھئی آپ یہ دیکھیں نا UP کورپنے اس کے بعد مجھے سرکشہ نہیں دی تو میں نے ان سے کوئی لڑائی تھوڑے کی ہے مجھے لگا کہ ابھی ہمیں اور طاقت بنا کے اپنی حیثت مجبوط کرنی پڑے گی میں تو کاشی رام صاحب کو نیتا مانتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اور طاقت بنا رہے ہیں لیکن جو میں نے آپ سے ایشو کہا پچھڑے دلیت ورک کے نیتاؤں کو جرت نہیں کیا ان ورگوں کے بچوں کی جب وہ ان کے مددوں پر چوپ ہیں اگر ان بچے ان میں سے کسی کے جان چلے جائے کون جواب دے گا تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ ہمارے نیتاؤں کو اپنی جمعیداری کو ادا کرنا چاہیے ہمیں سرکار سے زیادہ امید نہیں کرنی چاہیے سرکار بہت کچھ کرے گی یہ جو آپ یہ نیلے رنگ کا سافہ پہنتے ہیں شوال پہنتے ہیں کبھی بگڑی بھی پہنتے ہیں اس کا کیا راز ہے یہ نیلا رنگ سمانتا کا رنگ ہے ٹکر باؤسام بیٹھ کر نے نیلے رنگ کو پرائیٹ دی دی وہ نیلے رنگ کا کوٹ پہنتے تھے اور یہ نیلے جھنڈے کو وہ کرتے تھے یہ نیلے جھنڈا ہمارے آندولن کا پرتیق ہے نیلا مطلب یعنی کہ نیلا جیسے گگن جو ہے وہ آسمان سب کے لیے برابر ہے تو اس لیے یہ سمانتا کا رنگ ہے ہم سمانتا کے پیروکار ہیں آپ کا تو سٹائل بھی بن گیا ہے سٹائل آپ سمجھے نا اب یہ تصویر دیکھئے پیچھے یہ میری سب سے پہلی تصویر ہے جو سب سے زیادہ وائرل ہوئی تو یہ نیلا رنگ سمانتا کا پرتیق ہے اور میں سمانتا کا پربل سمجھتا ہوں سب میں دیکھئے آپ یہ نیلا پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں ہر تصویر میں بھلے ہی آپ کا کب بھی تو نیلا دیکھئے کہیں کہیں سے ہے ایسا ہی جھنڈا ہے ہمارا وائٹ اور بلو بی ایس پی کا رنگ بھی تو نیلا ہی ہے ہم نے تو انہی سے سیکھ سیکھ کے ہم لوگ آگے بڑھے ہیں اچھا بھئی رپی آئی جو تھی اس کا بھی جھنڈا نیلا ہی تھا اور سرل کا فیڈریشن کا بھی جھنڈا جو بابا ساپ نے بنے اس کا بھی جھنڈا نیلا ہی تھا اس میں ایک تصویر اور ہے جو بھی آئے گی آپ کی سکرین پر آپ دیکھئے گا جس میں آپ اپنی موچوں کو تاو دے رہے ہیں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ موچیں تھوڑی سی نیچے ہو رہی ہیں آپ کی نہیں میں جب آپ کے ہاں آئے کچھ بدلہ تو نہیں جب میں آپ کے ہاں آئے تو سرکشہ ورشتہ اس طرح کی نہیں ہے تو میری جمہداری ہے کہ میں اپنے آپ کو سرکشت رکھوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی امید ہوں میں اس لئے میں نے ماسک لگا رکھا تھا اس ماسک کے ویسے نیچے ہو رہی ہیں تو آپ تو اوپر کر لیجے آپ تو آپ کے فین دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں تو یہ اچھی اچھی کون کہہ رہا نیچے ہے ابھی تو نیچے لگ رہی ہے مجھے آپ کے خین ہی نا تو آپ کو کیا احساس موچھو کا آپ بہت مشکل ہوتا ہے موچھے مینٹین کرنا آپ سمجھے نا موچھے وہ ہی رکھ سکتا ہے جو موچھوں کی قدر کر سکتا ہے سٹائل بھی بن گیا ہے نا مان لیجے نا یہ نہیں میں منا کب کروں کیونکہ آپ یوہ نیتا ہیں اور یوہ آپ کی ایک فالوئنگ بھی ہے یہ آپ کا ٹریڈ مارک سٹائل بن گیا ہے یہ نیلا سافہ نیلا سافہ آپ لوگ پہنتے ہیں مجھ سے پہلے سے پہنتے ہیں لیکن موچھے رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ بھئی کونٹسٹویشن جو رائٹ ہمیں دی ہیں ہم اچھا کپڑے پہنیں اچھے بال رکھیں اچھے موچھے رکھیں اچھے گاڑیوں میں گھومیں تمام طرح ایک سویدہ کا اپیوک کریں یہ بھارت کے سویدھان نے ہمیں 26 جنور 50 کو اپیوک کریں اور ریبین ریبین کے چشمے بھی پہنتے ہیں ایک دم میں اپنے لوگ کے لئے ہیرو ہی ہوں ہاں بھئی وہ مجھے ہیرو کی طرح دیکھتے ہیں کیوں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ چندر شکھر آزاد کو لوگ ہیرو سمجھتے ہیں یوہ خاص طور سے آپ کے ور کے اور باقی بھی دیکھیں میں کوسس سے کرتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے مومنٹ سے اور مومنٹ کو سکھانے کا پریاز کرتا ہوں کہ امانداری کتنی جروری ہے آندولن میں اور سمرپن تیاہ کتنا جروری اور سنگھرز کتنا جروری جو ڈاکٹر باہو سام بیٹھ کر ناری دیا سکسید بنو سنگھٹی درہو سنگھرز کرو ان کو پہنچانے کا کام کرتا ہوں اور میں ان کو وہ بنیادی چیزیں بتاتا ہوں جو میں نے جیمن میں سکھی ہیں جن کو اگر وہ سیکھنا چاہیں گے تو ان کو کم سے مارد تر سال لگیں گے تو میں ان کو بٹھا کے سکھ سمجھاتا ہوں اور وہ اس درد کو محسوس کرتا ان کو لگتا کہ کوئی ہے جو دن رات بینہ سوئے بینہ تھکے تمام طرح مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے جیل کاٹتے ہوئے لاتھیا کھاتے ہوئے پیروں کے نکون بھی کھچ لے گئے جس کے جس کو جو ہے جس کی ریڑ کی ہٹی کو بھی توڑ دیا گیا جو گولی کھا کے بیٹھا ہے تو وہ اس کو جو ہے پسند کرتے ہیں یہ دیش تو ویسے بھی ہیرو ورشپ کا دیش ہے نا جبکہ میں اس کے خلاف ڈوکٹر باہو صاحب بینکر نے کہا کہ راجنیتی میں دھرب میں نہ ایک پوجا اچھی بات ہے وہ آپ کو مکتی کے راستے کے طرف لے جاتی لیکن راجنیتی میں نہ ایک پوجا خطر نہ کہ وہ ویکتی کو تانہ شاہ بناتی ہمارا دیش اس بات کو بھوگت راج کے سمی میں بھاجپا خود بھوگت رہی اس بات کو انہوں نے آج مہدی جی کو اتنا طاقت رب بنا دیا کہ بھاجپا کو کتنے سارے نیتا تو نمٹا دیا انہوں نے اس بار مددبر راجتان کے اب دیکھو راجتان میں تو وہ تو کہہ رہے گی وہ تو ایک جنریشنل چینج ہے وہ پی ڈی ان کی پرانی ہو گئی تھی اس لئے نئے پی ڈی کو موقع دیا ہے تو کیا آپ مہدی جی کسی اور کو موقع دینے والے ہیں چوبیس میں یہ تو سپے لاغو ہوتا ہے نا بھائی آپ کے آنے تو ساید اس میں راسس میں تھا نا کہ ستر سال کے بعد آپ کو سنیاز لہنا پڑے گا تو مجھے لگتا تو آپ نے تو راسس پر موڈی جی کو تو کوئی ووٹ مل رہے ہیں اچھی بات ہے نا ملنے چاہیے بی جی پی کا سنگٹھن راسس کا سو سال کے لگ بھگ بھی تو ہونے والا ہے بھائی آپ سمجھے نا ایک بچہ جو سو سال ایک آدمی جو سو سال کا ایک بچہ جو تین سال کا ہے تو فرق تو ہے میں ان سے اپنا کمپریجن تھوڑا ہی کر رہا ہوں نہ میں ان سے کوئی لڑ رہا ہوں میں تو اپنے لوگ کو تیار کر رہا ہوں جب آپ جیل سے نکلے تھے تب بھی میں نے آپ کا انٹیویو کیا تھا ہاں میرے یاد ہے یاد ہے آپ کو نیلے کلرگی شرٹ میں تھا یس اور تب بھی آپ ایسی موچوں پر تاو دے رہے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا آپ نے یہ کیوں کیا میں نے پوچھا کیا یہ سندیش یہ ہے کہ میں درتا نہیں ہوں تو آج بھی نہیں ڈرتا اب دیکھو کوئی آدمی گولی کھا کے جس کے سارے روپی گرفتار نہ ہوئے ہوں گولی چلانے والے اور وہ آپ کے اسٹوڈیو میں آیا ہے تو آپ سمجھیں کہ ڈرتا تو کونسی یہاں کوئی سرکشہ ہے یہاں بھی کوئی گولی چلا تھا کہ ہاں نکلتی اتنی طاقتور سرکار یوپی میں اور کیندر میں پھر بھی آپ کو ڈر نہیں لگتا بہتا بھارتے سویدھان کی ویسے طاقتور اور وہ سرکاریں بھی سویدھان کی ویسے بنیو لوگ تنتر ہے جنتاج اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتی وہ طاقتور ہو جاتا ہے جنتاج ان کے ساتھ وہ طاقتور ہے جنتاج جس دن ان کے پاس سٹے گی وہ بھی میری جیسے ہو جائے انکم جور آپ اپنے سینے میں ایسا لگتا ہے کوئی درد کئی طرح کے چھپائے ہوئے ہیں میں آپ کے نجی درد کی بات کر رہا تھا آپ نے ابھی کہا نا ناخون نکال دیئے ریڑ کی ہڈی توڑ دی گولی چلی کتنے حملے ہوئے آپ پر آپ نے ابھی تک گنا ہے کل حملے کی نگوں کا حملے جیسے ایک بار ابھی گولی چلی پھر اس سے پہلے ایک بار کار پر گولی چلی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے تو دو بار حملے ہوئے شاید یا اور بھی کئی ہوئے تین چار بار پریاس ہوگئے جب مجھے دلی میں میں انرسی میں اندولن میں گرپتار ہوا دو بار گرپتار ہوا ہوں تو ایک بار تو مجھے خوب پیٹا گیا کہاں پر دلی پولیس نے پیٹا تھانے میں سی اے والے اس میں ہاں سی اے والے میں بھی اور اس میں کیا نام گروہ رفداش جی کا جو مندر کا اندول اس میں بھی خوب پیٹا جتنا تھانے میں پیٹا ہاں دھائی سو لاتھی ہماری ہوں گے خوب لاتھی ہماری پہرے تک کہ نکھون کھیچ لیے اور مجھ سے مجھے کہا گیا کہ اگر کھالی دلیتوں کی لڑائی لڑے تو ٹھیک ہے اگر دلیت کے بعد پیشڑے مسلمانوں کی بات کرو گے اس آئیوں کی تو یہ سوئی کار دکیا جائے گا تو میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے تو میں تو جانتا ہوں نا کون کس کے کہیں سے بولتا ہے میں سمجھتا ہوں نا اس بات کو مجھے کون ہی مارکے میری ریڈ کی ہٹی میں گیپ کر دیا گیا دلی پولیس اور میں نے یہ جج صاحب کو بتایا لیکن آپ سمجھیں نا کہاں جج اور کہاں جب سب کو سرکار کے دین ہے ایتیش میں لوگتان ترک سب سے بڑی سکتی ہے اور زہر آپ کو کہاں دیا گیا تھا شہرانپور جیل میں جب این ایسے میں آپ جیل میں جب میں نردوس ہوتے ہوئے اور کوٹکن نے جو جسٹک تھے جنہوں نے میرے بیل کا آرڈر کیا انہوں نے لکھا کی یہ جو پوری گھٹنا ہے یہ راجنیتی پرویسی سے چند سیکھنے دو سے اس کے بعد جو ہے میرے اوپر رات کو تین بجے اٹھا کے نیسے لگائی تو کوشش تو پوری کی نا مطلب میں نے آپ سبجھے یوگی جی نے ہاں یوگی جی کی سرکار یوگی جی کریں گے اور اوپر سے ساید مہدی جی نے بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ایسے آدمی کو نپٹاؤ کیسے آدمی کو جو اپنے لئے کچھ نہیں چاہتا ہے کیونکہ یہاں تو ہر آدمی اپنی سکھ سیدھاؤ کے لئے لڑ رہا ہے آپ اپنی کمیونیٹی کے لئے لڑ رہے تھے میں ہر اس کمجور بیکتی کے لئے لڑ رہا ہوں کسی جاتی دھرم کاؤ جو انیائے سہرہ ہے اور میں نوجوان ہوں بیروجگاری کے درد کو سمجھتا ہوں گریب گاؤں میں سے آتا ہوں تو گاؤں کی سمجھتا ہوں تو وہ پندرہ مہینے جب جیل میں تھے تب تو نینے آئے تھے آپ سولہ مہینے سولہ مہینے تب تو نینے تھے آپ راجنیتی میں راجنیتی میں تھا ہی نہیں نا ہاں مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں نینے تھے تب تو میں راجنیتی لوگ سے بہت چڑھتا تھا اور تب بھی نہیں ڈرے آپ جیل کے اندر بھی غلط کیا ہو تو ڈرے نا تمہیں اگر آپ کو غلط کام نہیں کر رہے کیوں ڈر ہوگے بتا پہلی بار NSA میں جیل گئے تھے آپ کو ڈرنی لگا کس بات کے لیے کہ پتہ نہیں باہر نکلوں گا نہیں نکلوں گا کہا گیا نا جب کیرانہ کا اپچنا ہوا اس سمیں ہوا گیا نا دو اپچنا ہوئے تھے بھورکپور اور فولپور اور دونوں بیجے پی ہاری تھی اس کے بعد کیرانہ کا اپچنا ہوا تو کیرانہ کے اپچنا ہوں میں ڈی ایم صاحب کی طرف سے مجھے آدیس آیا ان کا ایک آدمی کہنے کے لئے آیا کہ اگر آپ اس نے اس میں سمرتن کیا تو ہم آپ کو یہاں سے جیل ٹرانسپر کر کے پرتاب گڑ بھیج دیں گے آپ کو تو اس لئے آپ چپ رہے ہیں رمجان کا سمجھ چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے چپ رہنا سکھا ہی نہیں آپ مجھے پرتاب گڑ کے جگہ اچھا ہے پاکستان بھیج دو تو میں بھولوں ہوں جب تو میں نے ایک پرچی لکھی انہوں نے میری ملاقات بند کر دی میں نے ایک پرچی لکھی جو آپ ساہت سمجھ پاؤ افتیاری جو ہوتی ہے رمجان کے پر اس کا سمان لے کے جو رکسہ والا آتا تھا میں نے اس کو دی کہ اس نمبر پر کو فون کر کے آپ یہ دے جانا میری مدد کر دینا وہ پرچی جب گئی تو ہمارے لوگوں نے کام کیا میں نے ان سے کہا چاہے اب ایک بھوکے رہنا دیکھو یہ چناؤو بی جی پی نہیں جیتنی چاہیے اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ بی جی پی چوالیس جار ووٹ سے ہاری ہے اپنے سٹنگ سٹ اور دیکھو پرباو بڑھ رہا نا خطولی آپ دیکھو خطولی تین چار بار ہاری بھی سٹ ہے جب سماج ویدی بی ایس پی آر ایل ڈی الائنس میں لڑی 2019 کا لوگ سبا تب بھی اس سٹ کو ہاری 2017 میں بھی ہاری 2022 میں بھی ہاری تو وہ ہاری بھی سٹ تھی اس کو بھی ہم نے جب لوگوں کے جا کے اپیل کی تو ہمارے اپیل میں اتنا اثر تھا کہ ہم نے اسے جتائی جیل میں زہر کس نے دیا آپ کو اگر ایک چیکٹ یہ پتا ہوتا تو اسی خلاف کچھ کو کرتا مطلب جیل میں جو آپ نے کھانا کھایا اسی میں دیکھیں جیل میں ہر طرح جیل ایک ایسی جگہ جہاں کوئی گھٹنا کل ہونے والی اس کی جانکری آج ہوتی کیونکہ جیل میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جن کے سب سے سمبند ہیں تو جیل میں ہر طرح کا بیکتی جیل میں میرے ساتھ جو ہے مجھے مارنے کا بھی وہ کیا گیا حملہ ہوا جیل میں میرے اوپر کوئی اس پہ باہر آدھولن ہوا اور چب یہ سب میرے ساتھ ہوا تو مجھے آج بھی آدھول ماؤں کا میں دھنیواد کروں گا جنہوں نے بھوکر تال کی سڑکوں پہ میرے لیے میں سب ہی ماؤں کو کبھی بھول نہیں پاؤں گا جنہوں نے میرے لیے کسی بھی اس بھائی کو جس نے ایک دن بھی میرے لیے کام کیا ہے پر یوگی آدھولتیناتھ آپ کو جیل میں زہر کیوں دلوائیں گے وہ آپ پر گولی کیوں چلوائیں گے باہر ان کو کیا ضرورت ہے وہ تو جیت رہے ہیں ہمیشہ تھوڑا ہی کوچی جی رہتی ہے کوچی پرمننٹ ہے گا یہ جوانی آپ کے میرے پر ہے کیا پرمننٹ ہے گا دیکھئے چیزوں کا نربان ہوتا ہے جو آج پودہ چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کیوں کبھی فسل نہیں بنے گی کل وہ برکش نہیں بنے گا ایسا نہیں تو بھارتے راجنیتی میں لوگ دسمن کو جس سے خطرہ ہوتا اس کو جلدی پہچان لیتے ہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یوگی جی نہیں کروایا ہے زہر بھی دلوائیا گولی بھی چلوائی گا چھوڑی ہے نا کوٹ تیہ کر لے گا پر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ اس کی صحیح جانچ ہونی چاہیے اور سرکشہ ہونی چاہیے تو جانس تو ہوئی وہ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں ہو گئی آپ پر جو گولی چلی وہ لوگ کہہ رہے تھے گولی چلانے والے جو پکڑے گئے کہ یہ ہمارے سمودائے کے خلاف بولتے تھے بیانبازی کرتے تھے اسی لئے ہم نے ان پر گولی چلا دی تو آپ آپ نے کبھی کروز چیک کرنے کوسس کی کہ ان سے کبھی کوئی پوچھتا چلی ہے کہ ان کو پکڑ کے میں آپ کو بتاؤں کیا ہے سچ ان کو پکڑ کے لاکے اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کے تھانے میں اور سیدھا جیل بھیجا گیا ایک سنگل ویکٹی نے ان سے پوچھتا چنے کی ہے اگر کوئی پولیس پر ویڈیو ایوڈنس ہو جس میں انہوں نے پوچھتا چکی تو مجھے بتا دے پولیس اور وہ کیسے برامد ہوئے یہ بھی میں جانتا ہوں ہمارے یہاں کے عدھکاری بھی جانتے ہیں کس طرح سے ہریانا پولیس ان کو دینا نہیں چاہتی تھی اور ان کو پھر ہریانا پولیس سے کس طرح سے باتچیت کر کے ان کو لیا گیا یہ بات تیہ کر کے کہ ہم ان پر کوئی جوڑ جبستی نہیں کریں گے اور جس طرح سے جو آپ چاہو گے اس طرح سے ان کو وہ کر دیں گے تو یہ دو دو سنکاریں جو ملکس انڈکشن جی رہی تھی کیوں دے رہی تھی آروپیوں کو تو کیوں چلائی انہوں نے گولی آپ کو کیا لگتا ہے سیدھا آپ کو یاد ہے نا ایک پہلوان آندولن مجھے بھی یاد ہے اور جو گوزر سماج کے سمیتہ سے جو جوڑے معاملے تھے وہ بھی مجھے یاد ہے ہمیشہ جس بھی کم جور کے ساتھ کوئی بات ہوئی یا کسی کے سممان کے ساتھ خلواڑ ہوئی اور ہاتھ رس کی گھٹنا آپ کو یاد ہے مکھے منتری جی اپنے اپنا کتنا پریاش کیا مکھے منتری جی اور مکھے منتری جی اس کو انٹرنیشنل ساجیس بھی قرار دے دیا یہ انٹرنیشنل ساجیس تھی اور ایک پترکار کو بھی جی لیم بند کر دیا تھا کیا ہوا بعد میں کیا پترکار دو سی سابیت ہوگا دو سال سے زیادہ اس کو بند رکھا یا کوئی انٹرنیشنل ساجیس سامنے آئی یوگی جی آپ پر گولی کیوں چلوائیں گے ان کو کیا فائدہ ہے آپ پر گولی چلوانے سے اور پانچ سال بعد تین سال بعد پت پتہ لگے گا آج کا چندر شکر کے آج کا ہی رہ گا دیکھیں جب میں سٹارٹنگ میں آیا تو مجھے بہت انبھاؤ نہیں تھی منہیں تمام طرح کی باتیں کہ دھیر دھیر میں سیکھ رہا ہوں راج نیتی آج میں تھوڑے کہتا ہوں میں راج نیتیا خلاڑی ہوں میں آج بھی جو ہے کسی کے خلاف نفرت کی راج نیتی نہیں کرتا ہوں تو گولی چلنے کی گھٹنا کے بعد آپ کی زندگی بدلی ہے چندر شکر آسان مہا بدلی ہے کیسے تب تک تب تک مجھے لگتا تھا کہ میرے اوپر جمع داریا کام ہے لیکن قدرت جب مجھے دوبارے جندگی تو مجھے ایسا آس ہوا کہ قدرت مجھ سے بھی اور کام لینا چاہتی کیونکہ آپ بھی بانتے ہیں جندگی جو ہے دینے والے ہم نہیں ہیں اور نہ لینے والے ہمیں یہ سب اس کی دیو ہے جس کو آپ جس نام سے پوجیتے ہو مانتے ہوں میں اس کو قدرت کے روپ میں وہ کرتا ہوں پرکرتی کے روپ میں کیونکہ اس نے ہی جندگی مجھے دی ہے تو جب میں گولی کے بعد لوگ کرونا میں مر کے لوگ جکھام سے بکھار سے مر جاتے آرٹیٹیک سے مر جاتے میں ابھی بھی جندہ ہوں کیا ہوا تھا ذرا یاد ہے آپ کو بھی بھی اب تو سپنے میں تو نہیں آتا ہے گھٹنا وہ سپنے میں تو میں بہت لوگ کے آتا ہوں آپ آپ بہت لوگوں کے سپنے میں آتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پر آپ کے سپنے میں وہ گھٹنا آتی ہے یاد ہے وہ آپ کو نہیں 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 پر یاد ہے گھٹنا یاد ہے کیا ہوا تھا بتا ہے اچھی درہ میری ابھی گواہی بھی ہے نا اس میں مجھے اچھی درہ یاد ہے کیا ہوا تھا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں کس کی ویسے بچا مجھے دونوں چیزے یاد ہے میں جب اپنے ساتھی سے ملاقات کر کے اس کے پریبار سے اس کے دکھ میں سامل ہو کے نکل رہا تھا اور فون میں ایک اچانک سے ایک فون میرے فون پر آ رہا تھا تو اتنے میں ہی پیچھے سے ایسی گولی چلی مجھے لگا کہ اس نے پٹاکا چھوڑا فرس ریکشن میرا یہ تھا کہ مجھے لگا کہ گاڑی کا سیسہ کھلا رہ گیا ہے اس ویسے باہر سے آواز آ رہی ہے تو وہ سیسہ نہیں کھلا رہا تھا وہ سیسے میں گولی لگ کے کان کے پیچھے سے گئی اور ونیس جو چلا رہے تھا ان کے سر کے اوپر سے جا کے ساملے ان کے سر کے اوپر سے بیس میٹر دور پہ اور وہ گاڑی روک کے سامنے سامنے کھڑے ہو کے دو لوگ فائر کرتے ہیں جو ایک گاڑی میں لگتا ہے دو وہ ہمام فائر کرتے ہیں لوگوں بھے پیدا کرنے کے لئے میرے آج بھی سب یا جیسے فیلم ہی ہوتا ہے نا سب کچھ جس کو پورا پروٹیکشن ہوتا ہے کہ آپ اتنی بڑی گھٹنا کو انجام تو کوئی کچھ نہیں کرے گا ہم لوگ آپ کے ساتھ پولیس ہماری ہے تو میرے آج بھی پھر وہ لوگ چلے گئے پھر وہ لوگ پکڑے گئے ہریانہ سے اور دیکھیں کتنا آسان تھا کہ اتنی بڑی گھٹنا کے بعد سب کچھ تتکال وائرل ہونے کے بعد وہ اپنی گاڑی چھوڑ کے اور آرام سے چلے جاتے ہیں اپنی سٹیٹ میں ہریانہ میں ان کے ساتھ جو دولڑ کے اور ہوتے ہیں ان پہ آتتا کوئی کاروائی نہیں ہو جو فوٹو میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان گھٹنا کرنے کے بعد مطلب کچھ چھپایا جا رہا ہے ہاں بالکل چھپایا جا رہا ہے کھل جائے گا نا کیا ہو گیا بہت سارے ایسی گھٹنا ہے جب آدمی طاقت مطلب تو کھل جاتی کھل جائے گی یہ بھی کھل جائے گی اس کے بعد سے سرکار نے تو آپ کو سرکشہ نہیں دی نہیں تو آپ نے خود اپنی سرکشہ بڑھائی ہے نہیں پیسہ لگتا نا سب چیزوں میں چاہے اس پیسے کو میں اپنے کام پر سرچ کرنوں آپ کے ساتھی تو ہیں اتنے سارے کچھ تو آپ نے اور پہلے سے ہتھیات بڑھتی ہوں گی بڑھتی نا میں نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا جو آد تک نہیں بنایا چھے مہینے ہو گئے جبکہ آپ میں وہ سکس ہوں جس کے اوپر گولی چلی اور ابھی بھی میری جان کو خطرہ بناوا ہے میں نے اس کے بعد بھی دو بار جو بہت سار ایمپورٹنڈ وہ آئی میرے پاس انپومیشن میں نے میں نے پولیس کو دی لیکن ابھی تک میرا لائسنس ڈیم سامنے میں نے اسے پوچھا کہ بھائی کہ آپ میری ہتتے کا انتجار کر رہے ہو تب لائسنس اپلائی کروں گے تو پوچھا لگا ان کی دبی سے باز میں کہ ان کے اوپر سرکار کا آدیر سے چن سیکھر کو جلدی بڑھنے دو ابھی اس کو زیادہ بومت کرو بھائی میں یہ جاننا چاہتا ہوں مانو بھائی کہ مجھے میری جیون رکشہ کرنے کا آدیکار ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے بھائی اگر کوئی سرکشہ میں بھی وہ میری لئے کیوں مڑنا چاہے گا میرے آگے کیوں مڑے گا تو کم سے مجھے اپنی پروٹیکشن کا آدیکار ہوں چاہے تو کیا میں لائسنس کا لائسنس کا یہ جو پور آرم سیکٹ ہے کس کے لئے انہیں کے لئے جن کو آدیکس کے لئے بھائی در لگتا ہے آپ کو ابھی جب اکیل کے ہے کس کے لئے نہیں نہیں در کیسے بات مہت تو ایک دن آنی ہے نا یہاں بیٹھے بھی آ چکتے میں نے بہت سارے انکر دیکھے وہ اس طرح کی ویڈیو دیکھی کہ اپنی بات رکھتے رکھتے کسی کی جان چلی گی یہ تو قدرت نے تہ کیا ہے کس دن آئے گی آ جائے گی پہلے کی طرف گھومتے ہیں ابھی بھی ابھی بھی گھومتے ہیں اب پرسوں میں ٹرین سے آیا نا میں اور سکویندر دو لوگ ٹرین سے آئے وندے بھارس سے اور میریٹ کا جب میں دورالہ پہنچا تو مجھے آدھا میریٹ میں دو پارسدوں کے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے میرا من نہیں مانا تو میرے ڈیسٹیشن پہ اتر گیا مارس لگا کے یہ مارس بہت اچھا نہیں ہے اس مارس سے فائدہ ہوتا ہے اتر گیا تو میں نے اپنے ساتھے کو فون کیا کہ بھائی گاڑی لے کے آ جاؤ میں یہاں آ گیا تو انہوں نے کہا ایسے اچانک سے بھی نہ بتائے تو میں نے کہا چندر شکھر آزاد آپ کے ویروڈھی کہتے ہیں کوئی آپ پر حملہ کیوں کروائے گا لوگ کہتے ہیں آپ صرف میڈیا کی کرییشن ہیں آپ صرف میڈیا میں آتے ہیں اسی لیے آپ پاپولر ہوئے ہیں اور وہ بھی ایک چھوٹے سی ورن میں ووٹ آپ دس ہزار نہیں لے پاتے ہیں چھوٹر ہزار ووٹ ملی ہمارے پرتیاسی کو رائیستان میں آپ جب لڑے تھے یوگی جی کے خلاف دس ہزار ووٹ نہیں ملے تھے نیا سیمبل اور یوگی جی کا اپنا چھتر اور سات دن کا چناؤ اور جن ورگوں کی میں راجنیتی کرتا ہوں ان کا ووٹ کتنا وہاں آپ جانکاری حاصل کیجئے اور ایک بھے کا محول لوگوں میں کی اگر مکھے منتری خلاف جا کے ووٹ کرتے ہیں اور وہ سرکار میں آتے ہیں تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا کیا میں پہلا ایسا وقتی ہوں جو ہارا ہے چناؤ پر ویسٹ یو پی سے آپ ایسٹ یو پی گھرے کیوں ایک سوا ہے کیا دیس کی پردھان منتری اندران گا جی چناؤ نہیں ہاری کیا تلبیاری باج پہ جی چناؤ نہیں ہاری بلکل ہاری کیا سیلا دکھسی جی چناؤ نہیں ہاری تو چناؤ ہار جیس سے اگر سب چیزیں تیہ ہوتی تو اس کا ملوہ آپ یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگ تنتر میں گریب کے بیٹو کوئی آو سکتا نہیں 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 ہاروپ آپ پر یہ لگتا ہے کہ آپ نے صرف میڈیا میں آنے کے لیے سرخیاں بٹھورنے کے لیے یوگی جی کے خلاف چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا کس لیے آپ ویسٹ یوپی میں راجنیتی کرتے ہیں آپ ایسٹ یوپی میں جا کے یوگی جی کے خلاف چناؤ لڑے صرف اس لیے کیونکہ آپ میڈیا میں چھانا چاہتے تھے آشا مجھے بتاؤ کیا ایسٹ یوپی میں جن ورگوں کے میں راجنیتی کرتا ہوں حاصل پر جو لوگ آجے کیا ایسٹ یوپی میں نہیں رہتے ہیں جاتے ہیں پھر تو آپ کو ووٹ کیوں نہیں رہتے ہیں اچھا لوگ کہتے ہیں نا کیوں کہتے ہیں لوگ لوگ کو پتا ہے نا کہ وہ اتاقت ہو رہے تب ہی تو کہتے ہیں کسی کمجور کے لیے بھی کوئی کہتا ہے تو ووٹ کیوں نہیں ملے پھر آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بھئی اگر آپ اس سٹوڈیو سے بہار نکل کے جا کے دیکھیں گے اور جو لوگ آپ کو نہیں پہچانتے ہیں تو آپ ان کے برابر سے نکل جو تو کیا پھرک پڑتا ہے پھر بھی میں نے وہاں ساڑھے ساتھ ہیار ووٹ لیے یہ تھوڑی بات ہے کیا نئی سمبل پہ یوگی جی تو وہ ایک لاکھ ملے تھے ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ اس سے پہلے وہاں سے پانچ پچ لاکھ ووٹ ملے وہ ایمپی رہے وہاں اور مکہ منتری ہے سٹوڈنگ مکہ منتری لیکن آج بھی آپ کو بتا گورکپور آج بھی پانی میں دوبتا ہے جو برسات آتی تو دوبارہ لڑی گئے اس بار پر یوگی جی کے خلاف یوگی جی میں پھر کہہ رہا ہوں نا سمیں آنے پہ سب کچھ تیہ ہوگا اور یوگی جی کیا یوگی جی ہار نہیں چکتے چناؤ لوگ سب آ رہے ہیں چناؤں میں لوگ سب آ رہے ہیں تب ہی تو یوگی جی تھے آپ نے پوچھا کبھی یوگی جی سے لوگ سب آ کیسے ہار گئے تھے آپ سے اتنے بڑے نیتا ہو جو آدمی پانچ سال سے چپ نشٹر ہے اس کا اتنا تو پرپا اپنے چھتر میں ہوگا لیکن میں وہاں جا کے لڑا اس ڈر کے باوجود کی لڑنا نہیں کوئی چاہتا یہ تھوڑا ہے کیا آپ کے ویروڈی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ آندولن جیوی ہیں جہاں کوئی آندولن دیکھتا ہے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں چاہے آپ کا آپ کے موومنٹ کا اس آندولن سے کوئی لے نہ دینا ہو یا نہ ہو اب C.A.A. کے آندولن سے آپ کا کیا لینا دینا یہ بھی اچھی بات ہے بتائیے C.A.A. میں تو سارا مسلم ورد جو دیش کا ہے وہ ناراض ہو رہا تھا اس بات پر کہ بھئی آپ الف سنکھیکوں کو ناغرکتہ دے رہے ہیں کیا C.A.A. میں الف سنکھیکوں کو مسلمانی آتے ہیں کیا ہاں صرف مسلمس کو نہیں رکھا نا اس میں باقی سب کو تو رکھا کب رکھا یہ تو باد کی بات آئی نا جین بھی اسے میں آتے ہیں سکھ بھی اسے میں آتے ہیں بہترچ بھی اسے میں آتے ہیں ہم سب کو ناغرکتہ بھی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ بات میں بتایا نا سرکار نے کہ ہم تو ان کو دے رہے ہیں اور مسلمانوں سے کیا پتی ہے کیا اس دیش کی آجادی کی لڑائی میں مسلمانوں کا یوگدان نہیں ہے کیا مسلمان یہاں مانک بھائی میں بہت اسپیٹ روپ سے کہہ رہا ہوں مسلمان یہاں بائی چوائیس ہیں بائی چانس نہیں آپ کو مجھے اور سرکار کو بھی اس بات کو سپینا چاہیے اور پھر موڈی جا کے وہ وہاں والے سیکھوں کے سامنے بڑا سممان کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے برابر بیٹھتے ہیں یہاں کے مسلمان سے کیا دکھت ہے پھر وہ جب وہ پاسماندہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے مسلمان پاسماندہ کی بات کھائیں کرتے ہیں مسلمان سے دکھت ہے اور مسلمان سے اتنی دکھت ہے آپ نے پارٹنی پریبکتہ ادھار منتری نے کیا کہا جب اینارسے کے اندولوں میں سامل ہوا کہ دلیت نیتا بھی جو ہے نا وہ گمراہ ہو گئے ہیں یعنی کہ وہ مجھے جانتے ہیں کہ بھائی وہ مجھے نیتا بھی مانتے ہیں وہ مجھے نیتا بھی مانتے ہیں تب ہی تو انہوں نے کہ دلیت نیتا دوسری بات آندولن آدمی کب کرتا ہے جب وہ ناومید ہو جاتا ہے کسان سڑکوں پر کب آئے جب سرکار ان کے خلاف کانون منا دی اور ان سے پوچھا بھی نہیں ڈرائیور ابھی دو دن پہلے ڈرائیوروں کا آندولن چل رہا تھا سپلائی بلکل رگ گی تھی تو بینا ان سے پوچھا ان کے خلاف کانون منا اپنے بنا دی کیوں آئے وہ سڑکوں پر جب مجبور ہوگے تو جو بھی سڑکوں پر آتا مجبور ہو کے آتا اب ایسے میں جو لوگ کہتے ہیں بھائی ہم ہر پیڈیت کے ساتھ ان کی کیا جمعہ دارے منتی کو بیٹھ کے تماسہ دیکھیں پہلوان بیٹیا کب آئی روتی چکتی بھی جب ان کے ساتھ انیہ ہوا اور ان کو نا امید ہوگی وہ تب ہی تو آئی نا آج اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑیں گے تو ہم اپنے جمیر کو کیسے سامنا کریں گے تو مطلب یہ مان لیں چندر شکھر آزاد کی پارٹی اور وہ خود از ای نیتا از ای لیڈر صرف دلیتوں کے نیتا نہیں ہے اس ہر ورک کے نیتا بننا چاہتے ہیں ہر ورک کا ووٹ چاہتے ہیں میں ہر اس ویکتی کے لڑائی لڑنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ انیہ ہو رہا ہے اب میں دھاراوی گیا نا ساید آپ کے ہاں یہ کٹ جائے نہ چل پائے دھاراوی کی چھہسسو اکٹ جمین بینہ کسی جو ہے تیر سدہ بات کے اڑانی جی کو دے دی وہ کرنے کے لیے کہ آپ اس کو جو ہے تو آپ نے یہ کیوں کہا ہمارے ہاں کٹ جائے ہمارے ہاں کچھ نہیں کرتا اچھا ہے نا کٹ کیونکہ اڑانی جی بہت طاقت بڑھا ہے ہمارے ہاں کچھ نہیں کرتا جو ان کے ہاں نہیں کرتا اس چینل کو کھری لیتے ہیں آپ کا مجھے ان پندہ نہیں آپ کے ہاں کون چلا تھا لیکن انڈی ٹی بھی جب ان کے اس طرح کرتا تھا تو انہوں نے کٹ دیا خیر چھوڑیے میں کسی چینل کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دھاراوی کا ایشو ہے ایک لاکھ گھروں کا معاملہ ہے تو کیا مجھے جانا نہیں چاہیے جب وہ لوگ پوچھے بلا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چند سے کھر آکر تو آپ بھی جیسا اکھیلے جی نے پی ڈی اے بنایا ہے اسی طرح کا آپ بھی ایک ایسا گٹ بندن بنانا چاہتے ہیں جس میں صرف آپ دلیتوں کے نیتہ نہ رہے اس میں مسلم بھی ہوں اس میں OBC بھی ہوں اس میں ہر طرح کے پچھڑے دبے کچھلے لوگ ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے پہلی ایک اور بات میں آپ نے کہا کہ مسلمانوں سے آپ کا کیا لینے نہ دینا ہے نہیں سیئے سے کیا لینے نہ دینا کیونکہ سیئے میں دلیت پربابت نہیں ہوتا ہے دلیت پربابت نہیں ہوتا ہے دلیتوں پہ کتنے گٹ جمین ہیں آپ کو جانکاری ہے کیا چون پرسنٹ جلد لیتو پر ایک گھر جمین نہیں ہے تو اس کا نقصان انہوں نے بھی اٹھانا پڑے گا آدی باسیوں سے کیا میرا رشتہ نہیں ہے آدی باسیوں کو تو نقصان پہنچاتا ہے وہ دشتوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور پھر میں کہتا ہوں کیوں نہیں ریلیشن ہے میں جس ماحول میں پیدا ہوا میرے آس پاس تبام طرح کے لوگ ہیں تو ان کے دکھ دردوں پر ساتھ کھڑا میں ابھی بھی کھڑا ہوں گا ابھی آپ دیکھنا جب سی اے پہ دوبارہ سے سرکار رائینتک طاقت حاصل کرنے کام کرے گی تب میں کوئی نہیں کھڑا ہوں گا ان کے ساتھ تو بھی میں کھڑا ہوں گا سی اے آئے گا تو پھر آپ اتریں گے میں پھر کہا رہا ہوں اگر سی اے اس باؤنڈیشن کے ساتھ آئے گا کہ مسلمانوں خلاب کام کریں گے تو پھر چند سے کر آپ کو سوڑکو دکھائی دے گا اور پھر جیل بھیج دیا تو بھیج دو کیا فرق پڑتا ہے میں نے کبھی جیل کی پروائی نہیں کیا مائیواتی سے کیا رشتہ ہے آپ کا کیسا ہے اچھا ہے مجھے تو ان کا بیان یاد ہے جب وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک نیتہ ہیں کبھی مجھ سے بیٹا بن کر کبھی بوا بنا کر رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چھیک ہے نمالک بھائی اب آپ سوال یہ ہے کہ آپ بلہ آپ انہیں بوا بنانا چاہ رہے ہیں آپ کے مند میں کیا ہے ان کے لیے آپ کے مند میں کیا ہے ان کے لیے دیکھیں جیسے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں جو کچھ ایسے نیتہ ہیں ان کے سنگھرز کے کارن ان کے ان کے جیون میں جس طرح کے سمسسے انہوں نے جیلی جس طرح کا ان کے کشت والے جیون رہے اور جن ورگ جس طرح سے انہوں نے لڑائی لڑی اس لیے میں ان کو جیسے سعیدی آجام بھگت سنگھ سے تو میں کبھی نہیں ملا لیکن میں ان کو بھی عادر سمانتا ہوں آپ جرور تھوڑائیں گے وہ بھی مجھے مانے کی پر وپکشیدل تو کہتا ہے مائیواتی بی جے پی کی بی ٹیم ہے چناب لڑتی ہی نہیں ہے جان ہی نہیں لگاتی ہیں بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہ انڈیا گٹ بندن میں آتی ہیں اور وہاں چناب لڑتی ہیں ووٹ کاٹتی ہیں اور بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں چناب لڑتی ایلائنس ایک ایسی چیز ہے ساید اگر آپ اتھیار اٹھا کے دیکھو گے تو بہت کم پارٹیاں ایسی ملیں گے جو بی جے پی کے ساتھ نہیں کہی اور بہت سردل آپ کو ایسے ملیں گے جو بی جے پی کے ساتھ قریب رہے ایسے نیتیش کمار جی بھی سارے ہی گئے ہیں بس دو چار پارٹیاں نہیں گئے ہیں تو پھر تو میں اس کو بی پر بین جی تو جا چکی ہے بی جے پی کی بی ٹیم ہے اچھا مجھے ایک چیز کا جواب دو بہت چیز یہ کلیر ہو جائیں گے جیسے آج ہم انڈیا ایلائنس کے ساتھ کھڑے ہو کہ اس لڑائی کو لڑنا چاہتے ہیں اگر انڈیا ایلائنس ہمیں اسپیس نہیں دے گا تو ہم کیا کریں گے الگ لڑائیں لڑیں گے الگ لڑیں گے اور کل ہماری ویسے وہ کچھ سٹے ہار جائیں وہ ہم سے کہیں گے بھئی آپ کے ویسے ہار گئے تو آپ بی ٹیم ہو تو کیا اس پرات کو مال لیا جائے بھئی آپ اپنی چینل پر پترکارتہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے ایشو اٹھا رہے ہیں دوسرے چینل کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں تو کوئی آپ سے کہنے لگ جائے کہ آپ نے ایشو کیوں اٹھا دیا بھئی بھئی آپ پترکارتہ کر رہے ہیں اپنا کام تو کریں گے ہی نا میں نے رائستان میں ان سے کہا کہ مل کے لڑتے ہیں انہوں نے منع کیا کہ ہم اپنے بل بوتے جیت جائیں اب جب یہ ہار گئے تو ان کے لوگوں نے کہنا سو گئے بیس پچی سٹ ہیں آپ کے ویسے ہار گئے تو میں نے کہا میں تو آپ کو کہہ رہا تھا اس سے بہت کم سٹو کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی افسر دے دو اور آپ بھی آگے بڑھ جاؤ وہ بھاج پہ بھی رک جائے گی تب آپ تو تب تو آپ تیس مار کھا رہے تھے اب کائیں کو اس بات کیلئے رہ رہے ہیں تو اس بار انڈیا گٹ بندن ہرا پائے گا موڈی جی کو لگتا ہے آپ کو دیکھو میں کسی پر ٹپلے نہیں کرنا چاہتا آپ نے تو یہ تو کیا ہی دیا کہ دیر کر دیا انہوں نے بہت دیر ہوگی وہ تو ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیر ہوگی اب آپ سمجھو نا تیاری تو دیکھو نا جیسے ہم این اگینہ میں تیاری کر رہے ہیں پچھلے ایک ڈیڈ سال ہو گیا ہے 2022 کا چناؤں ختم ہوتی ہم نے لگ سے بنا لیا تھا کہ اس بار ہمیں اپنی پرٹی کر جل دینا ہے ہم نے اس کی رائستان مدی پرزن میں تیاری کی اور بہت قریب سے ہم چھو گیا اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ ریکوڈ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ہوگا میں بھی آپ کو دکھا دوں گا دو سٹو پہ تین سٹو پہ اگر بی ایس پی ہمارے ووٹ نہ کارتی تو ہم ہماری پرٹی کے ایم اللے جو ہے رائستان میں مدی پرزن میں ہوتے ہیں تو نگینہ سے کیوں لڑ رہے ہیں مدی جی کے خلاف بارانسی سے کیوں نہیں لڑتے لڑیں گی نا سامنے آنے پہ اس بار نہیں میں پرائم میسٹر کنڈیٹ نہیں ہوں ابھی کے جو الیکشن ہے اس میں میں پرائم میسٹر کنڈیٹ نہیں ہوں اس لیے میں بسے رام مندر بننے پر آپ کی رائے کیا ہے سپریم کوٹ نے آرڈر دے دیا ہے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں دھرم آدمی کا ویکتی کا تھا آپ الگ دھرم کو مانتے ہیں میں الگ دھرم کو مانتا ہوں یہ آپ کا ویکتی کا دلکہ ہے تو ہندو ووٹ ایک ہوگا اس بار لگتا ہے آپ کو اس مندر کے مددے سے فائدہ ہوگا آپ کس کو ہندو مانتے ہو آپ مجھے یہ بھی بتا دو ہندو ہندو ہے جو ہندو دھرم کو مانتا ہے وہ ہندو ہے جو ہندو دھرم کو مانتا ہے وہ ہندو ہے اور باقی لوگ جو ہندو دھرم کو مانتے ہیں جو آپ نے اپنے دھرم کو بانتا ہے وہ اس دھرم کے لوگ ہیں تو بس مجھے یہ بتاؤ اور آپ محسوس کرو کہ کسان کون تھے جن کو نقصالی آتنگوادی کہا 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 جن کو جو اپنے حق کی بات کرنے آئے جو آرکشن مانگ رہے تھے جن کی بیجے پی کے 75 لوگ کی حتیہ کی گوجر سماج کی وہ کون تھے وہ کیا وہ ہندو نہیں تھے جب یہاں جات آرکشن آندولن ہوا جب یہاں ہزاروں لوگ کو جیلے مبھیجا بیجے پی نے اور 35 منامی کے لڑائی لڑکے جب وہ کیا کیا وہ جات ہندو نہیں تھے اور جو دلیت پیشلے ورگ کے بچے جن کی نوکریہ چھن لیں آپ نے جو لکھنو میں سٹڑ رہے ہیں کیا وہ ہندو نہیں ہے وہ بھی تو ہندو ہیں تو ہندو کے نام پہ آپ ووٹ رہنا چاہتے ہیں لیکن ان ورگوں کو برابر میں لاکہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ نے ابھی سپریم کورٹ کا ذکر کیا لیکن سپریم کورٹ نے یہ زمین مندر کے لیے دی ہے اور ساتھ میں مسجد کے لیے بھی ایک الگ سے زمین دی ہے تو اس فیصلے کا تو سواگت ہونا چاہیے نا تو ویروت کون کر رہا ہے آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں OASG تو کہتے ہیں ہمارے لئے تو ہمیشہ مسجد رہے گی ٹھیک ہے نا بھائی کچھ لوگ اس کو ابھی کیا ہوا جیسے یہ ایک انڈیا الائن سپ بنا تو پردان مندر جی کہنا لگے بھائی ہم تو بھارت بھارت لکھیں گے تو یہ ان کا معاملہ ہے وہ ان کا معاملہ ہے بھائی دیکھو جس کی آستہ جس چیز میں ہے اگر OASG یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہلے مسجد ہے اور ان کی آستہ اس میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہی رہنا چاہتا ہے یہ تو ان کا معاملہ ہے لگتنطر میں آپ ابھیکتے ہیں یہ چین لوگ ہے کیا لیکن وہ ہی توڑے کہہ رہے ہیں کہ میں مندر سے کوئی بھروت کر رہا ہوں جا کے وہاں ویسے آپ بھگوان میں مانتے ہیں کیا میں قدرت کو تو مانتا ہوں قدرت آپ کو میں آج ایک سٹوری بتاتا ہوں آپ کو اچھی رہے گی اور یہ میں نے کبھی کس سے نہیں ذکر گیا جب میرے فادر بیمار ہوئے کیونکہ میرے فادر میرے دوست تھے ہمارے کاوت ہے کہ جب پتا کا جوتا بیٹے کے پیر میں لگیا تو وہ بیٹا نہیں رہتا بھائی ہو جاتا ہے تو میں اپنے پتا سے میں نے بہت کچھ سیکھا تو میں نے سارے دھارمی گستلوں سے مندر مانگی کہ میرے پتا جی بچ جائے اور جب میں ان کو نہیں بچا پائے نا تو پھر مجھے لگا کہ اس دیش میں ستہ میں پاور ہے اگر باستکتہ میں پیسے میں پاور ہے اگر میرے پاس سادھن ہوتے یا میرے پاس پولٹیکل پاور ہوتے تو میرے پتا کا بھی پرائیویٹ ہسپٹل میں اچھا علاج ہوتا اور اسی دن میں نے تیک ہے جیسے دن گیارہ جنوری دوزار تیرہ کو اپنے پتا کو میں نے پیسے اپنی ہاتھوں میں اٹھایا اس دن میں نے تیک کر لیا کہ میں کوشش کروں گا کسی کا کسی کے پتا کسی کی بہن کسی کا بیٹا کسی کی پتنی اس لیے جاننا جائے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہے آج بھی درد ہے لگتا ہے ہوں رہنا چاہیے جس دن یہ درد مر گیا اور دن چند سیکھری مر جائے گا اسی درد کی وجہ سے لڑ رہا ہوں گولی کھا کے بھی چین سے نہیں بیٹھ رہا ہوں سات گھنٹے یاترہ کر کے بھرت پور جاتا ہوں گولی لگا کھون کے بیتے میں کہہ رہا تھا نا آپ کے من میں درد ہے آپ کی آنکھیں بھی نم ہو رہی ہیں نہیں آپ کی بھی آنکھیں دیکھو جب میں آپ کو سچ بتاؤں گا اور آپ ویوستہ کو جانوگے نا تو آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی آپ کا نام آج بھی انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر سب جگہ چندر شکھر آزاد راون ہے سب جگہ لیکن آپ آپ نے مجھے پسیلی بار بتایا تھا کہ اب آپ اس نام کو زیادہ یوز نہیں کرتے کیا بجے ہے اس لیے نہیں یوز کرتا ہوں میں اس کا رائنٹی کرنہوں سے بچانا چاہتا ہوں میں اس کے آدھار پر کوئی جو ہے کسی کو میری رائنٹی ہنٹی ہندو ہیں ایسا دکھانے کی کوشش کرے کیونکہ راون کی چھوی ہندووں میں راکھشی نہیں ہے اچھا وہ کس جاتی گئے تھے پتا نہیں آپ اس نے میں اتنے کم جور جانے کی مجھے مجھے نہیں پتا آپ جب آپ دینے سے بچنا چاہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا نہیں بہنے تو ان کو سنا ہے اگر آپ اپنے آج چیک کر ساید جسی گوگل پر آپ نے ڈھونڈا تھا آپ کو ملتا سرچ کر لو نا ایک بار یہ تو ہمارا شو آج لمبا ہے نا تو ایسے مجھ سے بات کرتے کرتے ہیں آپ سرچ کر رہا آپ کو مل جا کس جاتی گئے تھے وہ جاتی بیوستہ کے حساب سے مجھے جہاں تے پتا وہ برہمن سماج سے تھے تو برہمن کے کو راکھشت سے کنیکٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کی اچھا ہی ہے آپ دیکھیں نا جو اچھا ہی ہے اس کے اندر تھی وہ کرم یوگی تھا اس نے اپنے بہن کی سبمان کی لڑائی لڑی اس بات تو کیوں نہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیوں پھر نام چھوڑ دیا میں نے اس لئے چھوڑ دیا نا کہ آپ لوگ اس کا رائنٹی کرن کر رہے تھے میڈیا کے لوگ بھی اور بھاجپا کے لوگ اس لئے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ایسے تو میں نے کہا نا آسا رام جی کے رام میں بھی رام ہے تو اس کا ملہ میں ان رام سے مرہدہ پرسطم پر جوڑوں گا رام رحیم کے بھی نام میں رام ہے جس کیا کسی کے نام کے آگے رام ہویا چھوڑے چھوڑے سوال چھوڑے 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 جواب کوشش کریں کہ ایک شب یا ایک واقعے میں آپ جواب دیں پہلا سوال چندر شہر آزاد ریپیڈ فائر راؤن میں کانشی رام کا صحیح اتر ادھیکاری کون ہے بہت بڑیا دلیتوں کا سب سے بڑا نیتا اس دیش میں کون ہے دیکھو دلیت دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں اچھا اس لیے ریپیڈ فائر موڈی جی کو کیا میں انہی کی جاتی کا نیتا کہوں کیا یا میشا جی کو انہی کی جاتی کا نیتا کہوں کیا اب کب اس کو اس چنیدروں کب بدلنے والے بتا مانک بھائی سوال کے جواب میں آپ نے مجھ سے سوال پوچھ لیا دلیتوں کی سب سے ہتیشی پارٹی کونسی ہے دلیتوں کی پارٹی دلیتوں کا ہی نیتا دلیتوں کی سب سے ہتیشی پارٹی کونسی ہے آجاز سماج پارٹی دلیتوں کی سب سے ویرودھی پارٹی کونسی ہے بھارت جندہ پارٹی بہت بڑی ہے یوپی کا بیسٹ سی ایم اب تک کسے مانتے ہیں ماننے میں جی کو مایواتی یس یوگی جی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے سی ایم کے طور پر گولی لگنے کے بعد پہلے بعد میں دونوں بتا دیجئے مائنس میں مائنس اکھلیج جی کو کتنے نمبر دیں گے سی ایم کے طور پر دس میں سے کافی اچھا کام کیا ہے نمبر کا کوئی مطلب نہیں بڑے نیتا ہے کام کیا ہے مائیواتی کو کتنے نمبر دیں وہ بھی اچھے چپ نشٹر ہیں مائیواتی اچھے میں نے کہا نا میں نمبروں سے وہ نہیں کرتا ہوں راجنات سنگھ جی کیسے سی ایم تھے جب یوپی کے سی ایم تھے اچھے تھے نا کافی اچھے تھے دیش کا سب سے بہادور اور ججھارو نیتا کسے مانتے ہیں چند خود چند سے کھرے بہت بڑی ہے مجھے پتا تھا آپ اپنا ہی نام لیں گے اس سے پہلے ایک مانے ورکاشی رام صاحب اس سے پہلے ڈکٹر باؤس آم بیڑھ کر اس سے پہلے جہوٹی پہ فولے نہیں اگر میں ان کو نیتا کی طور پہ نہیں دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنے جیلیے کچھ نہیں ارجت کیا وہ تو مہان ہے سب سے ادار نیتا دیش کا کون ہے ادار وادی بڑے دل والا اس سے بڑا کون ہوگا میں سب کی مدد کرنے جاتا ہوں بہت بڑی ہے کوئی بچہ ہی نہیں جس کی مدد کرنے جاتا اتر پردیس والوں کی بیہار والوں کی مدد پردی رائشتھان والوں کی مجھ سے بڑا حردے کسی کہا ہوگا دیش کا بیسٹ پی ایم آپ کسے مانتے ہیں اب تک کا ابھی بنا نہیں ہے بنا ہی نہیں ہے موڈی کو کون ہرا سکتا ہے یہ سمیں بتائے گا ویکتی کے طور پہ یا سرکار کے طور پہ ایسے آپ جواب دینا چاہے اگر اچھا لائنس بن جائے گا تو ہر جائیں گے اینڈیا گٹ بندن کا پی ایم فیس ہونا چاہیے جس ہونا چاہیے کون اب یہ تو ان کو تیہ کرنا ہے میں اس میں ہوتا تو سائد آپ کو بتاتا اور پی ایم فیس اگر ہوگا تو اس کے نام پر نینائک لڑائی اور اچھے نیتا ہے وہاں جیسے نیتیس کمار ہیں جیسے سرد پوار ہیں جیسے اروند کے اجریوال ہیں ممتاب انر جی راحل گاندھی اور خود اکلیش آدم ہیں راحل گاندھی راحل گاندھی سولیڈ ہے نا میں کہہ رہا ہوں سب لوگ کے لئے کہہ رہا ہوں سب اچھے ہیں بس اوسر ملنے کی بات ہے کہ وہ بننے کے بعد کیا کرتا ہے سوال یہ ہے اوکے بہت بڑیا یوگی کو یوپی میں کون نہ رہا سکتا میں ایک منٹ آپ کو روکوں بولیے نا ریپیڈ فائر کے بیچ ایمانداری تب چیک ہوتی ہے جب آپ کو اوسر ملیں اور باپ بائمائنی نہ کریں تب ایماندار ہے اگر آپ کو اوسر نہ ملیں تو تب تک تاپ ایماندار ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے تو پرائیم میشٹر کا تب پتہ لائے گا جیسے نیتیش کمار نہیں بنے آروند کے ریوال نہیں بنے اسٹیلین نہیں بنیے مانے بہنجی نہیں بنیے اکلیش آدم نہیں بنے تیجسوی آدم نہیں بنے ساد پوار جب ان میں سے کوئی بنے گا اور وہ پھر اس کے کام کاک لانو گا تب تیہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یوگی کو یوپی میں کون ہرا سکتا ہے ہم لوگ ہرا دیں گے نم 2017 میں آپ دیکھ لیں ہم لوگ مطلب کون کوئی ایک یا گھڑ بندن گھڑ بندن بھی ہرا دے گا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بڑی پوپلیشن کو تیار کریں اکلیش جی ہرا سکتے ہیں کیا اکلی نہیں اکلی نہیں بہت بڑی ہے آپ کا پسندیدہ نیتا کون ہے دیش میں بانے بر کانشی رام اس دیش کا سب سے اچھا بھاشن دینے والا نیتا کونسا ہے جس کا بھاشن آپ کو پسند آتا ہو سب ہی اچھا بولتے ہیں کوئی ایک دو نام بھی لے سکتے ہیں اپنا بھی لے سکتے ہیں نہیں میں بہت اچھے بات سننی دیتا ہوں کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ میں بہت سچی باتیں بتاتا ہوں پر بہت اچھا بولتے ہیں آپ دنے بات سب سے لوگ پریہ نیتا کسے مانتے ہیں آپ دیش کا مجھ سے لوگ پریہ ہوگا امپیہ ملے پی نہیں دیکھو پورے دیش میں پولویں گے پر چناؤ تو ہار جاتے ہیں اچھا چناؤ ہار جیتنا ہی لوگ اسی سے لوگ پریہتا ہوتے ہیں آپ ان کو لوگ پریہ تو ان کی کام بانتے کیا دنیا میں ان کو سیمبل آف نولید ملا تو چناؤ تو نہیں جیتے ہیں آپ کو پتا ہے نا میں اس کو کنفرم کر دوں ڈوکٹر آمیڈکر چناؤ نہیں جیتے لیکن لوگ پریہ ہے نا اپنے کام کی وجہ سے بلکل صحیح ہے تو چن شہر بھی آپ دیکھو آپ کے سروع ہوں تین سال میں چھیک ہے اب میں کچھ نام لوں گا اور جو پہلا شب آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ کو وہ بولنا ہے چھیک ہے راوان اسٹوریکل بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے ان سے بہت بڑی ہے بھگوان رام کچھ چیزوں کو لے کے بہت کچھ ان سے ان کے جیوان سے بھی سنکلپ سیکھے جا سکتا آپ ناسٹک ہیں ویسے آپ نہیں مانتے میں نے پھر کہا دیکھئے جیسے میں اور آپ الگ الگ دھرم کو مان سکتے ہیں لیکن آپ کے اچھے کو تو میں گن سکتا ہوں پریہنکا گاندھی بہت اچھے نیتا اور میری بڑی بہن بھی میں نے کیا کہتے ہیں دیدی کہتے ہیں آپ انہیں دیدی کہتا ہوں دیدی راہول گاندھی اچھے نیتا میں ملاؤں کافی دیر میری بیات ہوئی ہے ڈیڑھ دو گھنٹے اور گھجب کا وہ دیکھتا ہوں ان کے اندر لوگ کے لئے اسپریٹ کچھ کرنے کے لئے مائیواتی اس طرح سے نہیں مل پایا ملنے کی بہت تمنہ ہے اور امید کرتا ہوں کہ بھائی سے میں ان کا آشرباد مجھے بھی ملے بہا کہیں گے نہیں کہیں گے وہ چیز رشتے سے چاہیں لیکن وہ آشرباد نے تو بہت اچھا ہوگا جگنیش میوانی اور یہ چاہتا ہوں میرے بھائی ہے نا جگنیش جگنیش کیسے رشتے ہیں دوستی ہے بھائی ہے نا بھائی بھائی کے بعد کچھ بچتا ہے اوکے رامدہ سٹھاولے اچھے نیتا ہے نا ایک سمیہ تھا پینتھر کا بہت اچھا کام کے ابھی بھی ان کے پاس کو جاتا نا مدد کرتے ہوں میں جانتا ہوں نا اس بات کو نریندر موڈی دیکھو نریندر موڈی جی سے سیکھنا چاہیے لوگوں کو کیا کہ نریندر موڈی جی ستہ میں آنے کے بعد انہوں نے کیا 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 اور کس طرح وہ چیزوں کا پولٹیکل فائدہ لیتے ہیں یہ بھی سیکھنا چاہیے راج نے تک گئے کے طور پر ان سے سیکھنا چاہیے ایک اور خاص بات وہ کبھی جواب نہیں دیتے ہیں چاہے وہ جھوٹ بولے سچ انہوں نے کتنے پولٹ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیے لیکن کبھی انہوں نے جواب نہیں دیا نہ کس نے پوچھا کوئی ہمت ہی جھوٹا پایا کہ ان سے پوچھے بھائی کہ وہ رڈار کیسے جو ہے امیت شاہ اب اچھے ہے پولٹیکل انہوں نے سنکا اچھا ہے لیکن چانک کے جو کہا جاتا ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ انہوں نے جو ایکسپریمنٹ کیے اسپیشلی جو مجھے میڈیا سے پتہ لگا کہ مدے پردیش و رائشتھان میں جو ایکسپریمنٹ کیے سنکتھن کے دور پہ ان کا اچھا پکڑ ہے یوپی میں بھی دیکھئے نا 325 سیٹ جب آئی تھی ہمیں بہت بڑا اس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے سادن ہیں اوسر ہیں پارٹی یہ اتنی بڑی سب کچھ جس دن ہم ہی حالات میں ہوں گے اور دن آپ پھر چانکے کی وہ کرنا چانکے یا چندرگوپتہ بہت بڑی ہے یوگی آت اتنات یوگی آت اتنات پہلا شب کیا ذہن میں آتا ہے ڈکٹیٹر ٹائپ دوسری بات جاتی کے اس سے بہار نہیں نکل پائے اور میں چاہتا ہوں دیکھیں سنت اور ایک پرمپرہ کو اس بات پہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو ڈیرہ سچا سودا ہے میں اس کو سٹڈی کر رہا تھا ان کے جو سوپی وہ رہے وہ ان کا بہت اچھی پکڑ تھی لوگوں میں بھائیچارہ پیدا کرنے کے لیے دو چیز ہے ایک چیز اور ایڈ کروں بہت امپورٹنٹ ہے لوگ سنیں گے تو اچھا لگے گا لیکن جب رام رہیم آئے نا تو انہوں نے کونسپٹ بدل دیا تو جیسے جہاں اس ناکپنت میں یوگی آتنا تھے ان سے جو بڑے والے گروہ تھے وہ ایک اڈک الگ وہ تھے اور جب یہ آئے انہوں نے اس کو بدل دیا ایسے ہی جو سکھی ہے جو ہمارے پہلے نو گروہ ہیں وہ ایک الگ وہ تھے لیکن مارسلٹی آئی گروہ کووین سنگھ جی کے جب انہوں نے کہا کہ مجھے پنچ پیارے چاہیے تو یہ ایک الگ الگ وہ ہے آج جو وہ کر رہے ہیں یوگی جی کر رہے ہیں اس کا کھامی آ جا کیونکہ کئی گھٹناوں میں جیسے انہوں نے جو وعدے کی ہے سنت کو اپنے کمنٹمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہے انہوں نے کہا کہ ہاتھ رس کے پریوار کو میں نوکری اور ایک سرکاری گھر دوں گا آت تک نہیں دیا تو یہ کمنٹمنٹ ان کو ڈاؤن کرتا ہے دوتھرا ابھی اندو سیکھر کے پریوار کے اتیا ہوئی اندو سیکھر کے میریٹ میں ایک کرم مشتری کی جس نے اپنے ڈہلا گروپے مانگے اور ایک تاکتور بیکتی نے اس کو مارک لٹکا دیا وہ کبھی دلیتوں کو اس طرح سے کم جوروں کو اس طرح ٹیٹنی کرتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے ساتھ کے لوگو کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ آر اوپیوں کے ساتھ کھڑے سے دکھائی دیتے ہیں یہ ان کی شویے کے لئے اچھا نہیں جین چودری بھائی ہے اچھے نیتا ہے نا بھائی ہے نا اور اچھے نیتا ہے بہت میں تو ہماری کافی بات تھی بہت دلچسپی ہے انہیں کسانوں کو لے کے اکھلیش یاد ہو بھائی ہے نا میں نے کہا نا اور بڑے اچھے نیتا ہیں اکھلیش یاد ہو اوکے اویسی اچھے نیتا ہے بھائی اپنے لوگ کے لئے جتنا وہ کھل کے بولتے ہیں سائد ہی کو بولتے ہیں کنہیہ کمار ملا نہیں ہو ایک بار سائد منج پہ ملا ہوں اور وہ تھا جب میں جیل سے آیا تو اس کے بات ملا نہیں ہو اب تو دیکھئے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے کانگریس کی سی ڈی 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 میں شامل ہو گیا ہے اچھی بات ہے نا اچھے اگر اچھا کام کرنے تب ہی تو آگے بٹھ رہے ہیں اوہم پرکاش راجبر ایک دن چھوٹ بولا انہوں نے مجھے لے کے کہ ہم یہ دے رہے تھے وہ دے رہے تھے باقی وہ میری کافی بات ہوئے اب تو بجے پی میں چلے گیا ہے راجبر جی ٹھیک ہے نا وہ تو ان کے اپنی رائلیتی ہے لیکن مجھے گولی لگنے کے بعد ان کا فون میرے پاس آیا پوچھا انہوں نے بھئی کیا حال ہے سنجن اشاد ایک دن ملے تھے میڈیا کے کارکرم میں اور مجھے انہوں نے کہا مل کے کام کریں تو میں نے کہا کہ آپ جس جگہ وہاں کو بڑی خطر نہ آگے انپریہ پٹیل اچھی ہے نا ان کے فادر کو میں بہت وہ کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں سونے لال پٹیل اور کس طرح سے سامنتیوں نے ان کے ساتھ انہیں کیا بھاجبار تو انپریہ جی کو نہیں کرتے ہیں رسپیکٹ نہیں بڑی مانتا ہوں پچھڑا انڈیا میں چلا گیا تو وہ پچھڑا نہیں رہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں کون کہہ رہا ابھی تو میری بات ہی نہیں پوری ہوئی آپ اپنے من کی اچھا کو کچھ لاغو کرنا چاہتا ہے دیکھو ایک تو مہیلا ہے اور جارہ رسپیکٹ پول ہو جاتی ہے کہ ایک مہیلا کا پچھڑے بڑی سے آنے والے مہیلا کا رائنیتی میں آگے بٹنا یہ بہت وہ ہے دودھ را میں ان سے ایک بار ملا میڈیا کے کارکان اور میں نے ان سے کہا ابھی آپ ملیں تو پوچھنا کہ آپ کو اس پد کی دعویدار ہونا چاہے تو انہوں نے کہا چندھے گا میرے بارے مت کاؤ اگر بھاجبہ کے لوگوں نے سن لیا تو نقصان ہو سکتا کیشہ پرساد مہارے ملا نہیں بھائی وہ پچھڑے ورک کے نیتا ہیں بیجے پی میں اتنے بڑے پرپر ہیں ملا نہیں آپ کی رائے کیا ہے اچھا ہے جس پوچٹ پہ ہیں آپ کہتے ہیں نا بیجے پی میں جگہ نہیں ملتی پچھڑے لوگوں کو دیکھئے ڈپٹی سی ایم بنا کے رکھا ہے ان کو کتنے سال سے چنہ بھارنے کے بعد بھی یہ لائنما نے کب کہی آپ ہی کہتے ہیں بیجے پی پی پچھلوں پر اتی اچار کرتے ہیں ان کے بچے دیکھو نا بیس ہیار بچے ان کے سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں اور آمنان انسن کر رہے ہیں اور وہ جب کارے لے جاتے لاتھی بارتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بیجے پی ان ورگوں کے نیتاوں کو پولٹیکل پاور رہی دیتی اور ان سے اپنا اجنڈا لاغو کراتی ہے چاہے وہ ان سے کروائے رائستان والوں سے ان سے مادے پردیس والوں سے آپ جو پناہے اور چاہے کسی اور سے کرو کشب پرحال موری جی کو سٹول پر بٹھا کے رکھا کیا بات کرتے ہو اس سے سرمان کیا دیتی ہو وہ چیپ مینیسٹر کے دعویدار تھے نہیں تھے آپ بدا آو چا مجھے مجھے شوڑ 2017 میں انہی کے نام پر چنہو لڑا تو وہ دعویدار تھے نہیں تھے کیوں ان کادھیکار چھین ہے پپو یادہ بیہار کے لئے اچھا ہے نتیش کمار نتیش کمار جمین سے اٹھ کے لالو جی اور نتیش جی بہت پہچان بنائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نینائے کڑی ہو سکتے ہیں انڈیا ایلائنز میں پی ایم بن سکتے ہیں اب یہ تو انڈیا ایلائنز کو تائے کرنا ہے چراغ پاسوان کبھی ویکتیقت ملاقات نہیں لیکن ٹھیک ہے قدرت ان کو بھی افسر دے بھائی دلیتوں کے نیتہ ہیں رامویلاس پاسوان کی پارٹی پوری رامویلاس پاسوان جی کا رسپیکٹ کرتا ہوں دل سے وہ ہی تھے چراغ نہیں ہے نہیں ماندل کمیشن میں ان کا بہت بڑا رول ہے چراغ تو بھی آئے نا افسر نہیں ملے نا اس طرح سے بچارے ماندل کمیشن میں ان کا بہت بڑا رول ہے لیکن دیکھو چراغ بھائی کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے مہدھی جی نے رامویلاس پاسوان جی کا افمان کیا ان کو گھر کھانی کرا دیا اور ان کی تصویریں پھینک دی یہ بیجے پی نے بہت بڑا افمان کیا اور وہ الگ بات ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ صدار ہو سکتا ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں بیجے پی کے لاتے کانشی رام ان کے جیسا سکت دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا دوبارہ بابا صاحب وہ میرے رول موڈل ہے رامنات کوویند اگر ان کو اوسر ملتا روہ دیش میں پرائمیشٹر بنتے تو آج بھارت کی دنیا میں الگ پہچان ہوں رامنات کوویند کبھی ملانی ہو درابدی مرمو ملانی ہو بیجے پی دیکھئے دلیتوں کو راشتفاتی بناتی ہے بیجے پی ہاں ایک اسٹیٹمنٹ کے بعد سائد جو ہے پھر اس کے بعد کچھ کہنی بات ہے اپنے برگوں کے لیے ایک آپ بتاؤ نا ایک دلیتوں کے لیے کسی کام پر سٹینڈ لیا انہوں نے کس نے رامنات کووین جی نے یا دیواسیوں کے لیے بھانی پور کا اتنا بڑا اشی ہوا بولی کیا کبھی سنا کے آپ نے ایسی بناتی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں روڑش ٹیم وہ بہت گریمائی پت پہ ہیں میں ایسا کہتا چنل تھا لیکن اگر سی اے میں وہ ڈسکرمیشن کرتے ہیں سبھی لوگ کو انکلوڈ نہیں کرتے ہیں تو کوویڈ کونسٹویشن کے خلاب کچھ بھی ہوگا دیکھئے بھارتے ساویدھان جس دن سے لاغوہ اس دن سے جو یہاں تھا وہ اس دیش کا ناغریک ہے اگر آپ آج کوئی رسکرمیشن کرتے ہیں جیسے ایکٹ ہے نا دھارمی کسٹلوب ایکٹ ہے نا اس کے بعد بھی بھاجپا کے لوگ دروپیوں کر رہے نا اس کا تو اگر کوئی ساویدھان خلاب جائے گا تو میں اس کا برود یونیفارم سیویل کورڈ بانتے ہیں ہونا چاہیے ابھی کس اس پہ کرنے والے کچھ آئے گا کچھ اس کا روڈ میں پائے گا تو اس پہ بات کریں گے پر ایک دے شیک کانون ہونا چاہیے بھاجپا کر سکتی ہے گیا بولتی تو بہت ہے 370 کشمیر سے ہٹنا صحیح ہے اس طرح سے study نہیں کیا جاتی گھڑنا ہونی چاہیے جیسے بیہار میں ہوئی ہے پورے دیش میں ہونی چاہیے جاتی گھڑنا ہونی چاہیے آرثی آکڑے جاری ہونے چاہیے بھارجنتہ پاڑی اس میں سب سے بڑا روڑا ہے اور یہ تو وہ دیش ہے جس میں کرانتیگاروں نے بہت دن جیلے کاٹی ہے اور ہم نے تو یہاں بہت سارے اتھیار سے روپ سے ہو پڑے کون نہیں جیل میں رہا ہے آج کے مکہ مدر جیل میں نہیں گیا اتر پر دیش کے جیل میں نہیں گیا آپ دیش کے کئی راجوں میں چناب لڑکر یا پھر اپنے پیر پسارنی کی کوشش کر چکے ہیں کہ ہمارا آدھار بھی بنے آپ بیہار بھی گئے تھے پپو یادب کے ساتھ اپنے مہا چناب بھی لڑا تھا کچھ سیٹوں پر پر کامیابی نہیں ملی کتنے ووٹ ملے تھے مہا پر بلکل بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ آپ دلیتوں کے نیتا خود کو نہیں بنانا چاہتے تو جب میں نے مسلمانوں کی لڑائی لڑی اور وہ آج میرے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کیوں مجھے دلیت نہیں تک ثابت کھڑنا چاہتے ہیں میں تو ہمارے ہاں ایڈلوجیکل ہوئے جیسا پیڈے کہہ رہے ہیں بہہجم سماج یہ بہہجم سماج ہر حق ونچت سماج کی ایڈنٹیٹی ہے دلیت پچھڑے آدیواسی مسلمان جین سکھ بودھ اسائی پارسی جو کمجور ہے یہ ان کا ایک لائنس ہے اور یہ کاشی نام صاحب بہت دن پہلے بنا کے چلے گئے میں اسی کو فولو کر رہا ہوں اور اگر نیائے کے لیے لڑنے کے لیے اگر اوچھی جاتی ہے جو اس دیس کی ہے اگر ان کے ساتھ بھی کوئی نیائے ہوں تو ان کو بھی اگر جرت پڑے گی کیونکہ جب بہن بیٹی کے سماج کی بات آتی تو کبھی میں جاتی نہیں دیکھتا ہوں نہ دھرم دیکھتا ہوں یہ بھی ان دیکھتا ہے کہ سامنے والا کتنا طاقتور ہے اس کی پرباہ بھی نہیں کرتا ہوں نہ جان کی پرباہ کرتا ہوں نہ جیل کی نہ مقدمے کی خوب جا کے دم سے لڑتا ہوں جتنی ہمت ہوتی ہے تو بیہار میں کیا ہوا تھا جب گئے تھے بیہار ہم جب چناؤں لڑے تو ہماری جو دوسرا ایک الائنس تھا ان سے بات ہوئی اور ان سمائے پر کسی کارن سے وہ الائنس فائنل نہیں ہو پا ہے تو ہماری پارٹی کے نیتاؤں نے ہم سے کہا کیونکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہم اس مرچے میں گئے اور ہم نے مل کے چناؤں لڑا اور ہمیں اگر آپ کو جان کری ہو سٹو کے حساب سے ساڑھے تین پرسنٹ کری بوٹ ہمیں ملا وہاں گڑ بندن کو ہماری پارٹی کو آپ کی پارٹی کو کتنی سٹے لڑے تھے نو نو ہزار ساید ہم اٹھائیس تیس سٹے لڑے تھے کہیں نو ہزار کہیں گیارہ ہزار کہیں تیرہ ہزار بوٹ ہمیں ملا کہیں کم بوٹ بھی ملا تو جہاں جس کی جتنی محنت تیاری تھی وہاں اس طرح کا ووٹ ملا اور کیونکہ سب جگہ نہیں جا پاسکتے چناؤں میں جیسے اب سادنوں کی بات ہے اب موڈی جی پہ بہت سارے سادن ہیں آج یہاں ہیں تھوڑی دیر میں دور سے جگہ چل جائیں گے سارے تیاری بھی ان کی ہے سرکار بھی ان کی اب ایسا تھوڑا یہ کی چند سے کروں کہیں گے چند سے کر آپ کی چھوٹی پارٹی نئی پارٹی ہے تو آپ ایک کام کرو آپ ایک مہنہ اور فالتو پرچار کر لو آپ کا رجلت باد میں گھرشت کریں گے ایسا تھوڑا یوگا جن پارٹیاں جو ستھاپید پارٹیاں ان پر جو سادن ہیں وہ ان کا پریوک کر رہی ہے ہمیں پرمیشنیوں کی بھی دکت ہوتی ہے تو ہماری نئی پارٹیاں ہمیں جیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور سمیں سب پہ وہی برابر ہے کہ جیسے رائیستان میں تین تارک جلدان تو میرے لیے تیس میں تھوڑا ہی آئے گا تین میں ہی آئے گا تو مجھے بھی اسی سیمیسن میں اپنے چھوٹے سادنوں سے جیادہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اکھیلیش جی سے اس بار کوئی امید ہے آپ کو رشتہ کیسا ہے اکھیلیش جی سے اچھا ہے ایک ٹائم تو خراب ہو گیا تھا نہیں وہ اتر پردیس میں بڑی وپاکس کے بڑے نیتہ ہیں اور خراب کچھ دنوں کے لیے ہوا تھا میں نے پھر کہا رائی جیتے میں کوئی کسی کا دوست لمبے سمیں کوئی کسی کا دوسمن لمبے سمیں نہیں رہتا ہے اور پھر جب ہم ایک جیسی لڑائی لڑ رہے ہیں میں نے ہر اس ویکتی کو اپنا مانا جو بھارتی جنتہ پارٹی کی وچار دہارا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی تانہ سائی سے لڑ رہا تھا اور میں نے اس کا ساتھ دینے کا نشچہ لیا موڈی جی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے سوچنے کا بہت سمیں موڈی جی کے لیے سوچنے کے لیے میڈیا کے لوگ بہت بھائی آپ تو ویرود کرتے ہیں نا ان کا ویرود ہی ہیں آپ ان کی نیتیوں کے جو غلط نیتی چلائیں گے تو ویرود نہ کروں گے پر ان کو اپنا پی ام تو مانتے ہیں نا پی ام بھائی میں ہم نہ مانتے ہیں کیوں بھی اس دیش کا ناگریک نہیں یوگی جی سے کیسا رشتہ ہے بھائی بہت اچھا نا یوگی جی ہمارے مکھے میں دینے اکتر پردیس کے بھائی آپ پر گولی چلوایا انہوں نے سواگت ہے وہ اپنا کام کر رہا آپ کو زہر دلوایا انہوں نے اس میں بھی ان کا سواگت ہے بھائی اگر آپ ویرودی ہو کے ویرودی جیسا کام نہیں کرو گے تو پھر ویرود کیسا پہلے نیتاو کو دیکھیں سنیے سی بی آئی ڈی انکم ٹیکسر ڈرائے جاتا تو میں اس سے بھی اس سے بھی دور ہوں جھوٹے مقدمے لگا کر ڈرائے جیل بھیج کر ڈرائے جی تو میں ان سے بھی دور ہوں تو اب تو کچھ الگ پریاس کرنے پڑیں گے تو اس کا آخری پریاس گولی تو ہے جن کے آواز کو دبائے نہیں جا سکتا جن کو چپ نہیں جا سکتا ان کے آواز کیسے دباؤ گے ایک بات بتائیے آپ کیسے ہرائیں گے بی جے پی کو آپ خود کہہ رہے ہیں انڈیا گھڑ بندن نے دیر کر دی اکیلے آپ کیسے ہرائیں گے کیوں نہیں آرہا اور ابھی جو رام مندر آرہا ہے رام مندر کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا آپ کچھ سوچئے آپ راجنیتک بیختی ہیں آپ کو پتا ہے دیج بھر میں بی جے پی اسے بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہے آپ مانتے ہیں نا وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کرتی ہے ہمیشہ کرتی ہے کیوں نہیں کرے گی وہ کہتی ہے تو ہمارا مدہ ہے اچھی بات ہے نا جنتا بے گوب تھوڑے اس بار کہہ رہی ہے دلیت کارڈ نہیں چلے گا اس بار ہندو کارڈ چلے گا دلیتوں نے ہندو بن کے دیکھا نا کیا ملا آپ سمجھو نا جو میں نے آپ سے بات کی کہ پہلے آریکشن بے ورستہ سے کچھ بچے دلیتوں کے نوکری لگ جاتے تھے آج کہاں لگتے ہیں آج تو سرکار نوکری نہیں ہے لیٹر لینٹری سب کچھ ہو رہا ہے نیجگرن ہو رہا ہے اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے پر موشن ریجنیویشن سپریم کورٹ کے آرڈر کے بات بھائجپا نے اب تک لاغو نہیں کیا اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے ہم نے مانگ کی تھی کہ جنہ کپوری تھاکر کو مانے ورکاشی رام صاحب کو بھارت اتن دیا جائے آپ نے کیوں نہیں اس کا پریاس کیا ہے کچھ تو کر کے دکھائیے نا آپ کی سرکاروں میں کسانوں کا کتنا بھلا ہوا ہے کسان ور کون ہے مجدور ور کون ہے جن کو نیونتم ویتن نہیں مل رہا میں آپ کو بہت سچا کی طور پر بتا رہا ہوں بھارت ایک ایسا دیس ہے دنیا میں جانوروں کی منڈی لگتی ہے بھارت میں انسانوں کی منڈی لگتی ہے صبح کے سمیں ہر چوک چورایا پہ جہاں سے میں آپ کے ہاں سے نکل کے آئے وہاں مجدور کھڑے میں کہ کوئی ان کو خرید کے لے جائے گا ان کے بچوں کا پیٹ پلے گا اگر آپ یہ کہتے ہیں پردان منتری ہونے کے بعد جب آپ پانچ سال سے زیادہ دس سال قریب رہ چکے سرکار میں کہ میں سستے راسن کی یوجنہ مفت راسن کی یوجنہ سکھ رو لوگ کے لیے دوبارہ سے چالو کر رہا ہوں اور یہ پانچ سال کے لیے رہیں گے تو آپ بتے ہیں آپ نے کتنا وکاس کیا ہے اگر آپ روٹی کپڑا مکان کی ویستہ لوگ کے لیے نہیں کرا پائیں میں بھی دللی سا ہے وانک بھائی اور میں نے دیکھا نا گریب لوگ کھوپ ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے میرے پاس جیکٹ ہے لیکن وہ آگ جلا کے بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو گودھ میں لے کے جب وہ پورے دن اپنی ایسے رکشہ کریں گے ان کے پیٹ میں روٹی کھاں سا آئی کیا سرکار کے پاس جواب ہے آپ کے ان کے اندروں میں ناج سڑ رہا ہے لیکن وہ گریبوں تک نہیں پہنچ رہا آپ کے بچپن کے بارے میں پڑھ رہا تھا آپ یو ایس جانا چاہتے تھے امریکہ جانا چاہتے تھے میرے فادر چاہتے تھے آپ کے فادر چاہتے تھے کیونکہ وہ بھارت کی جو جسٹک سسٹم میں اس سے خوب پر بھاوی چلی تھے انہوں نے کسی کو پیسے دیے اور پندرہ سال اس مقدمے کو لڑتے رہے وہ آدمی بھائمان ہو گیا اس نے کہا تھا میں بھیج دوں گا اس نے اس کی پتنی بیمار ہوئی اس نے میرے پیسے دے اس نے میری فادر سے مدد لی تو میرے پیسے دے اس کے بج iti�� رہے میں کہا کہ میں ایک سال یا یو بھی سمیان تاکہ کہ میں لٹا دوں گا پھر اس نے لٹایا نہیں اور میرے پیسے دے گیا تو اس نے کہا نہیں لٹا ہوں گا تو ایک ٹیچر کیا کرتا جھگڑا دھو کرنی exploit تو انہوں نے کمپلین کی انہوں نے کھوٹ مگند مدر جو cans پندرہ سال وہ ڈیوٹی سے ابھی لے لیکے کوٹ کے چکر کاٹتا ہے 15 سال 어ج ساب نے کہا اس کو فیصلہ کرلو تو انہوں نے کہا تھیک ہے ساب میرے پیسے دلواظ دو اور جو میرا خرچ ہوا ہے میرے بچوں کے حصے محنت میری محنت کمائی میرے بچوں کے لئے تو یہ میرا دلواظ اور جرس صاحب نے کہا کہ وہ پیسے سامنے ہیں 15 000 روپے اور جرس صاحب نے کہا کہ 5000 روپے فیصلہ کرلو så میرے فادر نے کہا میری محنت کی 15000 روپے کمائی میرے پیتا جد انہوں نے نوکری اس لئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں جج برنا اس لئے میں نے لو بھی اس لئے کی میرے فادر چاہتے میں جج برنا لیکن میرا میرا انٹرس اس میں نہیں تھا میرا انٹرس جو ہے سروں سے سماجی کاموں میں رہا دوزار چھے میں ہمارے ہاں سدگو رویداشی معنی کی صوبہ یاترہ پہلی بار نکلی میرے فید فادر نے گھر میں ہمارے ایک لاتھی ہوتی تھی انہوں نے وہ لاتھی میرے ہاتھ میں تھی انہوں نے کا پولیس روکشہ نگری آپ کے جمعیداری ہے کہ صوبہ یاترہ سہ سمان مندر تک جائے گرو گھر تک کتنے سال کے تھے آپ اس نے دوزار چھے کی بات ہے چھے تو میں نے اپنے فادر سے کہا کہ کیوں کوئی دکت ہو سکتے انہوں نے مجھ سے کہا کہ صوبہ یاترہ میں کوئی دکت ہوگی تو جیوان میں ہمیں کبھی پرمیشن نہیں ملے گی سفیترہ نکالنے کی تو اس لئے آپ اس کا نترک کرو وہ دن میں نے وہ لاتھی پکڑی اور آج تک وہ لاتھی میرے ہاتھ میں سماج کے سنڈکشن کی لاتھی کمجور برگوں کی اور اس کو میں پوری جمعہ در سے کر رہا ہوں جب ابھی دو دلیت پارستوں کی پٹائی ہوئی میرے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس پارٹی کے ہیں جبکہ ایک بیس پی کے سماجبادی کیا مجھے لگا کہ آج میں ان کے آواز نہیں اٹھاؤں گا تو پھر میری راجنتی کیا فائدہ تو میں ان کی مدد کرنے کے لئے گیا پر آپ کا جواب مشہور ہوئے اور جواب اچھا آپ نے وہ جو بات کہی نا جانے والی تو میرے بھائیہ جو ہیں تاوجی کے بیٹے وہ رہتے ہیں بہار اچھا وہ انجینئر ہیں وہ میرے فادر یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس جا کے پڑھائی کروں کیونکہ اس سے میں سائیبر کرائم کا بہت اسکوپ تھا یہاں سائیبر کرائم کی بہت اچھے وکیل نہیں تو میرے فادر نے کہا اور بھائیہ نے ان کو کنسلٹ کیا کہ اگر چند سے کر چاہے تو وہاں بھی رہ سکتا ہے اپنے جیون کو آگے بڑھا سکتا ہے ہر ماں باپ چاہتے ہیں بیٹا کامیاب ہو تو جب میرے فادر بیمار تھی تو ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ جن سے کہا آپ بھی وہاں چلے جاؤ گے سٹل ہو جاؤ گے مگر بھائیہ صاحب امبیٹ کروانے اور کاشی رام صاحب کے جانے کے بعد ان کے اندولان کے لئے کوئی کچھ کرتا نہیں ہے تو پتہ نہیں اس دیش میں گیر برابری کب ختم ہوگی جاتی گاہ دار پر آرتھی گاہ دار پر جو بھائی میرا بیٹا اس میں کوئی یوگدان دے تو میں سن رہا تھا مجھے لگا کہ ساید وہ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں لیکن جیتن گیارہ جنور دو جار تیرہ کو ان کی صبح چار وجہ دہت ہو اس دن میں نے تیہ کیا کہ اگر میں اپنے پتا کے سپنوں کے لئے کچھ نہیں کر پایا تو پھر میرا جیون بیکار ہے اس دن پھر میں نے ننے لیا کہ میں یہی رہ کے لڑائی کو لڑوں اور دس سال ہو گئے آج دس سال میں کیا کیا نہیں دیکھ لیا آپ نے دس سال میں دیکھو میں آج آپ کے سٹوڈیوم بیٹھا ہوں مینشٹری میڈیا ہے آپ کا چینل جو ہے بھارت کے ہر ویکتی خبر اٹھانے والا چینل ہے جس کو پورے دیس میں دیکھا جاتا ہے اس چینل پر آج میں بیٹھا ہوں یہ میں نے پیچھلے دس سال میں سنگست کر کے ارجیت کیا اس کے لئے بھی مارمی کے کارے کرتا کا ہمارے سبھی ساتھوں کا تھنے والا پر یہ تو آپ مانیں گے کہ وہ جو اپنے ایک بورٹ لگایا تھا اپنے گاؤں کے باہر گھڑکولی کے باہر the great chamars لکھا تھا جس پہ اسی سے آپ ویمس ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میڈیوم میڈیا کو تھوڑا سا چیزوں پر کام کرنا چاہیے وہ میرا گاؤں نہیں ہے میرا گاؤں اس سے دس کلمٹر دور ہے بارہ کلمٹر دور میرا جرم چھٹملپور میں ہوا ہے گھڑکولی میں نہیں ہوا ہے تو میڈیا اکثر لکھ دیتی ہے کہ میں گھڑکولی گاؤں کبھی مجھے سببیرپور مجھے بڑا اچرج ہوتا ہے بھارت کی مین میڈیا اس طرح سے کیوں وہ نہیں کرتی تو اس کے ساتھ اس بورڈ کے ساتھ آپ کا ایک فوٹو وائرل ہے میرا connection ہے نا اس کے ساتھ اس گاؤں کے ساتھ اس پارٹ سال ہماری گاؤں میں پارٹ سالہ تھی اس میں اس گاؤں میں ہم نے پارٹ سالہ کھولی بھی ہماری پارٹ سالہ اور ہم وہاں پڑھاتے تھے میں بھی وہاں مہینے میں ایک یا دو بار جاتا تھا تو بورڈ کی کیا کہانی ہے وہ بورڈ کی کہانی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے بورڈ لگایا کیونکہ اس گاؤں میں جو دوسرے جاتےوں کے گھر ہیں انہوں نے بھی اپنے گھروں پر بہت بڑا بڑا اپنی جاتی کے بارے پر لکھا ہے اور آپ کو میں یاد دلاتا ہوں مہات ستہ گریجے مہات ستہ گریجے ہمارے لوگ کم پڑھتے ہیں ہمارے لوگ بھی کم پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دیش کا ہر بچہ ایک بار جنور دے کیونکہ دینے کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے ادھکاروں کی اپنے کرتے ہو کی جانکاری ہوگی کیونکہ وہ اس میں ساویدھان پڑھنا پڑھتا ساتھ جانکاری حاصل ہو ابھی لوگ کو نہیں جانکاری میں کئی بار یہ دیکھتا ہوں سڑک پر جس طرح کا لوگ وہ کرتے ہیں رولز بریک کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ جاگرک نہیں ہیں مرنہ من سے کوئی نہیں کرے گا تو جو بات میں آپ سے بتا رہا تھا ان گاؤں کے لوگوں نے وہ بورڈ لگایا اور جب اس گاؤں میں اتنی بڑی گھٹنا کا انجام ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے یہاں جھگڑا ہو گیا اور آپ ہمارے یہاں اور میں آپ کو مہاڑ ساتھا گرہ کا جی کر کر رہا تھا مہاڑ ساتھا گرہ میں بابا سامبیٹ کرنے کی کہا جب وہ پہلی بار تالاب سے پانی پھلانے کے لئے نکلے لوگوں کو تو انہوں نے بات کہی کہ جب بھی ہم اکٹھا ہوں گے تو ہم کوئی نہ کوئی سنکلپ لیں گے برائیہ چھوڑنے کا جیچھے اٹھتیر مہاڑ ساتھا گرہ کے بعد انہوں نے اس سبا کو سمبودیت کرتی تین سنکلپ لیے پہلا کہ آج کے بعد ہم کوئی گندہ ویویسائی نہیں کریں گے کوئی بھی گندہ ویسائی جو اپمانی دو دوسرا ہم مرے بے جانوروں کا ماس نہیں کھائیں گے اپنے لوگوں سندھی اور تیتھرا کہ دیش میں جاتی ویویسطہ جب تک جاتی رہے گی جاتی کے ایدار پہ ہم خود کو نیچ مان کے اپنا منوبل نہیں گرنے دیں گے جب تک جاتی ہم سچائی کو سویکار کریں گے اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے جب تک ہم اس کو بدل نہیں سکتے جاتی ویسطہ ختم نہیں کر سکتے تب تک جو ہے ہم اس جاتی کے ساتھ آگے بڑھیں گے جس طرح ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹی جاتیاں ہیں خود کو چھوٹی جاتیاں مان کے کہ اپنا منوبل نہیں گرہا کے کام نہیں کریں گے یہ باہو سام بیٹھ کرنا سندیز ہے میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ جب آپ مہیند مددوری کرتے ہیں سب سے زیادہ مہیند کرتے ہیں سیور میں کون مرتا ہے یہی کمجور بڑھوں کے لوگ مرتے ہیں تمام طرح کے موسیبتیں کون کرونا کال میں اپنے جان پر کھیل کے لوگ کے لئے سوچتا کام کون کر رہا تھا لیکن پردھان منتری کو ان کا جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا دکھائی دیتا ہے ان کے دکھ درد نہیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ پانچ جار سات جار پر نوکری کرتے ہیں ان کے بچے جو ہیں مجبور ہیں انہیں کی برستیوں میں ساپ سفائی نہیں ہے نایر آر ایسرس بھاج پر آگا کو کہتا ہے وہ بھی ہندو تو ہیں وہ تو بڑے والے ہندو ہیں وہ تو جھنڈا لے کے چوبیت گھنٹے کھڑے رہتے ہیں سارے دھارمی کستل ہو جا میں آپ کو کڑوی سچا ہی بتاؤں ساید یہ اچھا نہ لے لوگ کو لوگ دھارمی کستل اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان میں بدلہ ہو جائے اس لیے وہ دھارمی کستل جاتے ہیں اور جیسے دن یہ پتہ لگ جائے کہ دھارمی کستل پر جانے سے ان کے زندگی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی تو وہ نہیں جائیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کن کن میں شور ہے نا تو پھر مجھے دس بیس ہزار رو پر خرچ کر کے کہیں جانے گی رہے تھوڑا ہی ہے میں اچھے کرم کروں نا میں کپڑے تو بہت سندھر پہنڈ لوں اور کرم برے کروں تو مجھے کیسے جو ہے کدرت مجھے یا جس کو بھی جو بھی شور آپ مانتے ہیں وہ آپ کو کہے گا کہ آپ بہت اچھے ہو تو لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی گریبی ان کی بے بسی ان کے گھر میں جو بیمار ہے ان کی جو سمسے ہے ان کا بچہ نوکرن لگا وہاں جا کے دھارمی کستل جا کے اور منت مانگنے سے اس کی جندگی میں سدھار ہو جائے اس لئے وہ لیٹ کے بھی جاتے ہیں اس لئے وہ سائیکل سے دوڑ کے بھی جاتے ہیں اس لئے وہ سڑک پہ بھی دوڑتے ہیں اس لئے وہ دنڈوت ہو کے کیا کہتے ہیں اس کو میں نہیں جانتا نتمستق ہو کے بھی جاتے ہیں سب اس لئے جاتے ہیں اور کوئی نہیں کیونکہ جب اس قدرت نے وہ قدرت جس نے ہمیں پیدا گیا جیسے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رام کو لائے ہیں تو اس کا مطلب رام کمجور ہے وہ لوگ طاقت آف رہے ہیں جس رام نے آپ کو جیون دیا ہے آپ اس کو اسیور مانتے ہو اس رام کو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ رام جو ہے ان کو لانے کی طاقت آپ میں ہے تو آپ تو یہ تو ان کا بھی افمان کر رہے ہیں باجپا کے لوگوں کو اپنے چالچتر بدلاؤ کرنا چاہیے ورنہ دیس ان کو ماپ نہیں کرے گا اوکے یو پی میں ہی اویسی پر بھی گولی چلی تھی ہاں چلی اویسی سے کیسے رشتے ہیں آپ کے میرے کسی سے برے رشتے نہیں ہوتی ہے باتچیت ملاقات ایک تصویر ہے نا میں نے اس میں دکھائی بھی ہے وہ راجبرجی آپ اور وہ دو ہزار بھائیس کے سناؤں کے سناؤں تو آپ ان کو ویسی جی کو برا بات دیکھ یہ برا اچھا کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ بھائی کیسے رشتے ہیں میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ کے رشتے کیسے ہیں میرے تو سب شیط اچھے بھائی مجھے گولی لگی انہوں نے آباز اٹھائی دیکھو اگر کوئی سادھو تو ہے نہیں دیکھو اگر کوئی سادھو تو ہے نہیں اس دیش میں کہ وہ گولی چلا کے کہیں لیکن یہ میں آپ کو شیور کر دوں کہ جب میرے اوپر گولی چلی تو دی آئی جی چھے کتنا بھی چپر پائے ہوں لیکن ان کا یہ بیان تھا کہ وہ چندسگری کی حتیہ کرنا چاہتے تھے اور گولی چلانے والا سادھو تو نہیں ہو سکتا ہے تو اگر کوئی کسی کی حتیہ کرنا چاہتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کی اس دیش میں نہیں میں نے اس لئے کہا نا اویسی کا سوال بی جے پی پر آپ حملہ کرتے ہیں کہ وہ دھرم کی راجنیتی کرتی ہے اویسی بھی تو یہ کرتے ہیں صرف مسلمانوں کی آواز اٹھاتے ہیں میری تو میری تو اٹھائی تھی اٹھائی تھی کیوں آپ کو نہیں پتا میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ نے ایسا کیوں کہہ دے کہ صرف مسلمانوں کی اٹھاتے ہیں دوسری بات ایک اور ساتھی تھے ہمارے ان کا آپ جگر چھوڑ دیتے ہیں اوپرکار راجبرجی راجبرجی ہاں اس فورٹو میں سریپال جی بھی ہیں تو آپ یہ بتاؤ اوپرکار راجبرجی تو بھاجپا کے ساتھ ہیں آپ بتائیں نا تو پھر میں یہ کہوں گا پولٹیکل جو الائنس ہیں وہ الگ طرح کی راجنیتی اور کوشش آدمی کرتا ہے کہ اپنی پارٹی کو آگے بڑھائی آپ کو طاقتور کرے جس سے وہ زیادہ مجبوتی سے کام کر سکے میں نے بھی یہ پریاض کیے اکثر میں سفن نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں آپ کو تکلیف ہے کیا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہمیں چاہتے ہیں سب ترکھنے کے لئے اچھا ہم لوگ ہو آچھا آہ ویروڈی کہتے ہیں کہ یہ خود بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور آباز اٹھاتے ہیں ونچیتوں کی تو گاڑی میں گھونڈوانی چاہتے ہیں تو میں ایک کا سڑک پہ گھوم لیتا ہوں تو گولی سامدرس لگ جائے بھائی وہ گاڑی تھی تو میں بچ گیا نا اگر وہ گاڑی نہ ہوتی تو وہ گولی میرے پیٹ کو فارڈ کے نکل جاتی نا اس سوال کے پیچھے ان کا آروپ یہ ہوتا ہے کھیم کا پیسہ کہاں سے آتا ہے اچھا یہ چناؤ لڑنے کے لئے جگہ جگہ سارے راجیوں میں کیسے چلے جاتے ہیں جو ورگ اس دیس میں اپنی مان سممان کی لڑاوی کو لڑ رہا ہے وہ اس کے لئے انتجام بھی کرتا ہے آپ دھارمی کرتا ہے اتنے لوگ جاتے ہیں ان پر پیسہ کھاں سے آتا ہے دان پڑنے سے نہیں نہیں جو جاتے ہیں جو جاتے ہیں وہ تو اپنا جگال کے جاتے ہیں کرتے ہیں نا ہمیں پولٹیکل پاور اچیو کرنی ہے اپنے لوگوں کے لئے جیسے میں نے آپ کہا کہ میں پارلیمنٹ میں تو آپ کیاوڈ فنڈنگ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم میں پارلیمنٹ میں اس لئے نہیں جانا چاہتا کہ مجھے جو پیچھے بیٹھ کے وہاں تعلیہ بجانی ہے مجھے اس سے تنخا پینچن چاہیے میں اس لئے جانا چاہتا ہوں کہ اپنے لوگ کے آواز اٹھا سکتا اور جن مددوں کو مددہ نہیں بنایا گیا دیکھو پارلیمنٹ آنسور بل ہے وہاں سرکار کو جواب دینا پڑے گا ابھی سرکار کوئی آکڑا نہیں دے رہی لیکن وہاں دینا پڑے گا میں سڑک پر کھڑا ہوں چلتا ہے کون پوچھے گا مجھے اس لئے میں پارلیمنٹ جانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے لوگ کے آواز کو اٹھا سکوں پہلی بات دوسری بات جو آدمی گھر بناتا ہے وہ اس کا انتجام بھی کرتا ہے مجھے یہ بہت اچھی بات ہے کوئی ساتھی ہاں بھی بیٹھیں قدرت نے مجھے ایسے ساتھی دیئے جن کو قدرت نے سکسن بھی بنایا ہے کانگریس پارٹی خود کراؤٹ فرنڈنگ کر رہی ہے ہم تو چندہ لیتے ہیں نا بھائی ہم تو ریسی دی کاٹ کے چندہ لیتے ہیں کون سی پارٹی لیتے ہیں سب پارٹی لیتے ہیں تو اگر ہم اس چندے سے اپنے لوگوں کی لڑائی کو آگے بڑھا رہے ہیں تو کیا برائی ہے بالکل کوئی برائی نہیں ہے اچھا جن کو مجھ سے تکلیف ہے نا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جس دن آپ پہ مصیبت آئے گی تو آپ کی لڑائی لڑنے بھی چند سے کرائے گا بہت بڑی ہے کیونکہ مصیبت تو سب پہ آنی ہیں یہ بھی نہیں پتا نا کون سا عدھکاری کون سا دیپارٹمنٹل پرائیویٹ ہو جائے اور وہ اپنے بچوں کے لئے سڑکوں پہ لڑے تو اس لئے ان کی آواز بھی اٹھانے کا موقع مجھے مل سکتا ہے اس لئے مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں اور میں تو چاہتا ہوں عارتھیک روپ سے کمجور ورگ اور مجبوط ہو کیونکہ یہ بھی ایک جات جو عارتھیک روپ سے مجبوط ہوتا ہے اس کی طرف بھی آنکھ اٹھانے سے پہلے ایک بار سوچنا پڑتا ہے آپ دیکھو نا محسوس کرو دلیت ورگوں میں بھی جو ویدھائک ایم پی بنے کیا ان کی بیٹیوں کا افمان ہوتا ہے کہیں نہ کے سامنے والے پر ایک پریشر ہوتا نا کہ یہ آدمی عارتھیک روپ سے مجبوط لڑا ہی لڑ لے گا لیکن گریب کی بیٹی کو تو یہ سہنا پڑتا نا میں تو یہ چاہتا ہوں ایک بھارت ایسا بھارت بنے جہاں کسی جاتی دھرم کی بیٹی کا افمان نہ ہو مطلب آپ مانتے ہیں کہ جو ریزرویشن ہے اس کے اندر جو کمزور اور غریب ہیں ان کو زیادہ ریزرویشن ملنا چاہیے ریزرویشن کا پیٹرن نہ لگ ہے غریبی سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ اگر دلیتوں کو ملتا ہے تو اس مانتے ہیں کہ اس میں جو زیادہ پچھڑا ہوا ہے آرثی کا ادھار پر ساماجی کا ادھار پر اس کو بھی الگ سے ملنا چاہیے ریزرویشن میں آرثی کا ادھار ہی نہیں یہ تو ہتیہ ہوئی کونٹیوشن کے تو کیسے تیہ ہوگا آرثی کا ادھار پر جب آرکشن لاغو ہوا تو یہ جو ریزرویشن کا کونسپٹ دیا گیا ہے ساماجی پرشدہ پن اور سیکسک پرشدہ پن اور پڑتی نیتوں یہ اس کا اس کا ویلیشن تھا ہے تو آپ آپ محسوس کیجئے سرکاری نوکریہ دو پرسنٹ اسی میں ریزرویشن ہے پرائیوٹ سیکٹر میں تو نہیں ہے ان دو پرسنٹ میں جیسے آپ کے سٹوڈیو میں سارے ایک ہی جاتی کے لوگوں سوچے آپ کے جاتی کے لوگوں اور کوئی الگ ویکتی دوسرا دوسرا جاتی کا ایک ویکتی ہاں آجائے اور وہ اپنے آپ کو انسکیور فیل کرے یہ کہیں اس کو ایسا لگے ہوں دیش کو سمجھنا چاہے ریزرویشن کو ایک تھانے میں سب لوگ ایک ہی جاتی کے لوگ ہیں اب اس جاتی کا ویکتی کسی اور دوسری ویکتی پر انیہ تچار کرتا ہے اس پر انیہ تچار وہ تھانے آتا ہے تو یہاں جو جاتی موہ ہے جو کبھی جندگی میں چھوٹتا نہیں ہم تو اس سے باہر ہیں تو وہ جاتی موہ میں جب وہ بتائے گا کہ اس آدمی نے کیا اور ان کو پتا ہے وہ انیہ کرنے والا ان کی جاتی ویکتی تو اس کو بچانے کا پیاس کریں گے تو نیایے کیسے ملے گا تو نیایے تب ملے گا جب یہاں سب ہی کا پرکتی ہوگا سب لوگ ہوں گے اور جب سب لوگ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں یہ رہے گا کہ اگر آج ہم یہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے خلاب کوئی کاربائی ہو سکتی ہے میں سوال دھوڑا رہا ہوں مان لیجیے دلیتوں کو 20% ملا دلیتوں میں بھی تو کئی جاتیاں ہیں تو بی جے پی اے کہتی ہے کہ اس میں بھی جو زیادہ پچھڑی جاتیاں ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں جو پاورفل جاتی ہیں وہ سارا لے جاتی ہیں ریزرویشن اس لیے جس کی جتنی سنخیا کوٹے کے اندر ہے اس جاتی کے اندر ان کو اسی حساب سے بٹنا چاہیے سب کے اندر صحیح ہے نا بلکل صحیح نا 100% کر دینا چاہیے نا ریزرویشن بھائی جن کی 15% سنخیا ہے ان کو پچاس پرنٹ کا لاب کیوں دی رہے ہو اب بتاؤنا مجھے مطلب وہ بھی سی ریزرویشن الگ سے ہو جانا چاہیے ایک سیکنڈ کیا دلیت پچھڑوں میں چھمتا نہیں آپ اس کو نکارتے ہیں کیا بلکل نہیں ہے نا کیوں نہیں تو پھر چیپ جو ہماری چیپ سکیٹری ہے جو ہماری سینٹرل سکیٹری اس میں کتنے چیپ سکیٹری دلیت پچھڑے آدھی باسی ہے اس کا جواب دینا چاہیے لیکن یہ سچ ہے کتنے دلیت پچھڑے جو پرموٹ ہو کے آئے ان کو دی ایم آپ نے بنایا تو یہی ایاروپ تو اکیلیج جی پر لگتا تھا سب جگہ یادابوں کو لگا دیتے تھے ایک ہی جاتھی کے لوگوں کو کوئی آکڑا ہے آپ پہ میڈیا کچھ بھی چلا دے اس کو مان لیا جائے گیا میڈیا کی چلاانسے نہیں ہوتا ہم سے بجھو نا ہم آرہے ایک ایک دی ایم پچھ پچھ سال رہکے گیا اس لیے رہکے گیا کہ وہ سیدھے چیپ منسٹر کو ریپورٹ کرتے ہیں تو کیا یوگی جی کے راج میں ایسا ہو رہا ہے کوئی آکھتی کو ہو رہا ہے نا دی ایم کیوں نہیں میرا لائسنس بنا رہا ہے کیوں وہ کس چیز کنتجار کر رہا ہے دی ایم دیکھو جاتی ہے نا جاتی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ان کے بننے رہتا کہ یہ تو یار جاتی بیوستہ جو بنی ہوئی ہے اس کے آدار پر نیچے جاتی کہ ان کو یہ افسر کیوں ملنا چاہی ہے وہ راستہ بیریکٹنگ توڑ دیں گے جس جو بیریکٹنگ ہماری سمانتہ خلاب جائے گا اس کو دائنا میٹ لگا لگا دیں گے اس دیش میں بھیدواب نہیں چلے گا اس دیش میں برابری کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے اور ہم محنت کرتے ہیں سب سے زیادہ ہم محنت کرتے ہیں پھر ہمیں دائی سو تین سو روپے اور دو سو روپے کا تین سو روپے کا میرے کتا دودھ بھی جاتا ہے صبح سام تک اور جو سویدائے جانور لے رہے ہیں اس دیش میں وہ انسانوں کو نہیں مل رہی ہیں اور سرکاریں بیٹھ کر تماسہ دیکھ رہی ہیں اور میں نے آپ سے کہا آج بھی لاکھوں لوگ ہیں جن کے سر پر چھتنی ہیں سرکار بڑے بڑے بھاشن دیدی ستتر سال میں کیا بدلہ سرکار بھنی کی ہوئے لوگتندرائی کی ہوئے کہ جن کے پاس سویدان سے پہلے رائٹ نی تھے سویدائے نیتے ان تک ہم یہ پہنچا ہے ان کو افسر دیں کہاں مل رہے ہیں ستر سال کے رائنیتی میں اس سکر روڑ لوگ جو ہیں سستہ راسن لے رہے ہیں تو کتنے وہ گریبی ریکھا سے اپرے نیچے تو کیا بدلہ کیا آپ نے آدھی آبازی تو ابھی ہند تو بند کر دیں پھر وہ فری راشن ان کو فری راشن کی جگہ ان کو ان کو بجنس بند میں وہ دو نا آب سر میں تو اپنے لوگوں سے کہتا ہوں بجنس کرو نا سرکاری نوگ رہا تو بھاج پاس سماپ کر دے گی بجنس کرو نا بجنس میں آب لیکن ڈسکرمیشن ہے نا آپ اپنے آپ پھر میں ٹائٹل کا فرق ہے نا بھائی آپ سمجھے نا ٹائٹل کا کیا فرق ہے ٹائٹل کا فرق ہے کہ آدمی دکان دیکھ لیتا ٹائٹل کا کیس آپ سے ابھی تو بہت سار لوگ کو اپنی دکان پر اس طرح کے ٹائٹل لگانے پڑتے ہیں جس سے کی سامنے والوں کو احساس نہ ہو کہ کس کی دکان ہے ابھی آپ دیکھو نا جیسے آپ نے جس بوڑ کی بات کی اگر وہ لگا کے کائی کے دکان کھل جائے تو کون جائے گا اس میں اس جاتی کے لوگ چلے جائیں بہت ہے باقی انے جاتی کا آدمی تو جو آدمی چھوہ چھوٹ کرتا ہے بہت سیریس سی بات ہے دیش سے جاتی باد ختم ہو جاتی بین سماج بنے لوگوں میں بھائچارہ اور سب لوگ مل کے دیش کی ترقی کے لیے یوگدان دے اور سب لوگ کا سمان اونچ نیچ بند ہو چھوہ چھوٹ بند ہو کسی کو اتخاب دھارمی جو گیر برابری کی جاری ہے بھائی جیسے آپ جس درم میں آستہ رکھتے ہیں اگر اس پہ کوئی کچھ بھی کہتا آپ کو تکلیف ہوتی ہے بلکل انے دھرم کے جو لوگ ماننے والے ان پہ کوئی ٹپنی کرتا ہے کسی کو کہتا ہے جیسے اسلام پہ بہت ٹپنی ہوتی بجیبیگ لوگ کرتے ہیں کہ محمد صاحب نے یہ ہے اور فلان آئے ٹھم ان کو تکلیف نہیں ہوتے وہ بھی تین تھان ہے اگر وہ آج یہاں پولٹیکل پاور میں نہیں تو ان کو نکال دو گئے بلکل نہیں اگر دلی چو ہے اپنے دھارمی کس طرح سمان کرتے ہیں بودھ بیہار جاتے ہیں ان کی مورتی توڑی جاتی کیوں توڑی جاتی یہ سوچ اس کا جواب ہے کسی پہ دھارم ویکتی کے لیے ویکتی دھرم کے لیے دھرم جوڑنے کے لیے دھرم توڑنے کے لیے جس طرح دھرم کا مسیوج بھارت میں ہو رہا ہے اس کا ایک ماتر کارن یہ ہے کہ دھرم کے ادھار پر کوئی لوگ ستتہ بیٹھے ہیں دھرم ہے کافی میں اور اس کو رائعہنیتی دور رکھنا چاہیے اور بھاجپا اس کا سب سے زیادہ روپیوں کر رہی جس دن بھاجپا ستتہ سے جائے گی پچار سال اوسر نہیں ملے گا یہ بات آبیات اچھا evm پہ آپ سوال نہیں پوچھا آپ نے مجھ سے آپ بولیا نا evm پہ بلیا اب کتنے سوال کھڑے ہوئے evm پہ تو بھاجپا کو جنمت کا سمان کرنا چاہے اور اندر چنانوں کو بھی جب جنتا دیکھیں تین تین مہینے میں چناؤں ہو رہے ہیں مانک بھائی اور تب کوئی دکھت نہیں ہو تو دو دن ریجلت لیٹ ہو جائے کیا دکھت ہے پھر آپ کی بیلت پر سکیونی کرا پا رہے ہیں ایویم میں کیا دکھت ہے ایویم پر ایویم بھارتی بھی تو ہے بیجے پی بھارتی ہے تب کچھ نہیں کہتے بیجے پی جیت جاتی ہے تو بولتے ہیں ایویم گڑ بھائی میں پبلک دومین میں جاتا ہوں جنتا کے بیچ ابھی گاؤں گاؤں جا رہا ہوں تو بیج میٹنگ میں کہتے ہیں کہ ایویم سے وٹک چوری ہے لوگ کے مند میں جس بات کو لے کے سن سے پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کرنا چناؤں کی جمعہدارین اتنا پیسہ کھرش ہوتا نا تو دو دن اگر ریجلت لیٹ ہے کیا دکھت ہے یا اس کی جو ویوی پیٹ مسئل لگے اس سے گنتی کرا دو وہ بھی نہیں کرا پا رہے ہیں اگر دیکھیں یہ سب سے بڑا رائٹ ہے نا دیس میں ووٹ کادھکار اس سے اب انچت نہیں کر سکتے اگر اس مطدان کا ہی پریوگ ان کے ہیتوں کے لیے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یا وہ صحیح جگہ نہیں جا رہا ہے ویوی پیٹ میں جب بھی کوئی ووٹ ڈالتا ہے نا تو پرچی میں اس کا نام دیکھتا ہے جس کو ووٹ ڈال رہا ہے تو اس کی گنتی کرانے میں کیا دکھا تھے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے گنتی کروانے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہاں کچھ ویوی پیٹ کی مشینوں کی ملان ہوگا سب کا نہیں کرنا سکتے کچھ کا ہوگا سب کا نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے جب تین مہینے میں چناؤں کرا سکتے ہیں ساسا چندوں میں تو دو دن تین دن میں کونٹنگ کیوں نہیں کرا سکتے اور پھر آپ سمجھے سپریم کورٹ سے بھی بڑا ہے نا جنتہ کے عدالت ہے لوگتندر ہے نا سپریم کورٹ کے جو تنخہ ملتے ججو کو وہ بھی تو ہی دیتے ہیں نا انہیں کے ٹیکس سے اور جو سڑکو بیٹھے دینے پر چھتنی تھی وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں بھائی ان پہ بھی جیشٹی کا سر ہے تو آپ ٹیکس سب سے لہو گے اور ان کے ہیتوں کے لیے کام نہیں کرو گے پیچارسی پرینڈ آپ آجے ٹیکس لیتے ہو اور اس پیسے کا پریوک ان کے لیے نہیں کر رہے ہو تو پھر کس کے لیے کرو گے ریسورس ہم سے لیتے ہو مہنت ہماری اور مال کوئی اور کھائی یہ کیا بات دیس میں چل رہی ہے یہ نہیں چلے گی دھن دھرتی اور راج پاٹ بٹھ کے رہے گا یہ بات آپ میری جان لو یہ سمجھ چلا گیا اب لوگ دلیت پچھڑے جو خیادی باسی اور یہ پڑھ گے ہیں لوگ اب پڑھ کے اپنے ادھکار جان رہے ہیں ہم جب یہ ادھکار جان جائیں گے پھر یہ کسی کو ادھکار لوٹنے ہی دیں گے بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت بہت بڑھیا اے آپ کمال ہے میں تو اسی لیے سن رہا ہوں اور یہ اب تک تین چار پانچ سال میں کئی بار میں نے انٹیویو کیا ہے آپ کا فل فرم میں دکھ رہے ہیں اب آپ دیکھو ہر مدے پر کھل کر بولتے ہیں اور آپ کی بولنے کی کلا ہی ہے جس کی وجہ سے میرا ایسا ماننا ہے میڈیا بھی آپ کو آمنترت کرتا ہے لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں اسی لیے آپ کی فین فالوئنگ بھی ہے اس پہ بھی آروپ لگتا ہے کہ میڈیا ان کو بہت دکھاتی ہے یہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہی لوگٹر امبیٹگر کی مومنٹ کے سب سے ہی تیسی ہے وہ ایک آروپ لگاتے ہیں کہ میڈیا چنسگر کو اس لیے بیس پی والے جو بھی لگائے میڈیا اس لیے چنسگر کو دکھاتی ہے کیونکہ چنسگر فرانی پارٹی کا ایجنٹ ہے آپ سوچو نا کتنے آروپ جہلنے پڑتے ہیں بلکل دیکھو راست پیدا جوتی بھائی پھولے نے کہا مانک بھائی کہ جب آپ پریورتن کے لئے چلو گے تو گھر سے ویرود ہوگا اپنے لوگ سب سے پہلے ویرود کریں گے رشتہ دار ناتے دار کوئی پریورتن سویکار نہیں کرتا مگر پریورتن پڑھ کرتی کا نہیں ہے میں نے پچھلے سالے کہا دو جار بیس کے لئے کہ ابھی میں بیس سال کہ نہیں جا رہی ہوں اب بیس سال میں ہی نیتا رہوں گی میں کوئی سنگ اور ابھی کیا کیا انہوں نے ایک سال میں بدل گیا نا تو اس کا ملہب چند سیکھر راج آساناج پارٹی تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے اور وہ اس کا ویکلت لات رہی ہے آکاش دے دیا نا اپنے بھتیجے کو اچھی بیعت ہے ان کا بھائی ان کی پارٹی کسی کو دے دے چاہے انہوں نے اس رول کو توڑ دیا جانتے ہیں آکاش کو ملاقات ہے ملاقات نہیں جانتا ہوں وہ مجھے نہیں جانتے انہوں نے ایک دن انٹریو میں کہا کہ وہ چھوٹے موٹے لوگ کو نہیں جانتے ہیں اور ان چھوٹے موٹے لوگ کے لیے سمیں لیکن یہ چھوٹا موٹے ویکتی جو ہے نا ان کو بھلے لوگ سکلت جانتے ہیں لیکن ہر کمجور بھر کا بچہ بچہ چھوٹے موٹے ویکتی کو جانتا اور اس نے ان چھوٹے موٹے کے لیے لڑائی لڑی ہے اور اس نے ساید اتنے دن جو ہیں سنگرس میں نا بتاو جتر جن میں جیل میں رہا ہوں میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے لیے بنگل کامنائی کرتا ہوں وہ ترکے پائے کامیاب ہو بجنس میں بھی کامیاب ہو جو وہ کرتے ہیں راجنیتی میں بھی کامیاب ہو لیکن مانک بھئے میرے پاس کچھ کھونے کو لیے نہیں ہے میری کوئی وراثت نہیں اجڑ رہی ہے لیکن میں اس لڑائی کو اس لڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے لوگ کے لیے کچھ کرنا ہے اور اگر میں اسا نہیں کر پاتا ہوں تو پھر میرے جیون کا کوئی فائدہ نہیں ہے سہید اے آج ام نے جب یہ لڑائی لڑی تو انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا وہ چاہتے تو فانسی کیوں کہ وہ کرتے ہیں آپ بتاؤں جو گولی کھائے گا وہ کیوں لڑنے آئے گا وہ تو گھر میں در کے بیٹھ جائے گا تو میں کیوں سڑکوں پہ ہوں جان سے بڑھ کے کچھ ہوتا ہے کیا کتنے بھی آپ آر اوپ لگاؤ آپ مجھے بتاؤ جب آپ کے جان پہ بنا اس سے بڑھ کے کچھ ہوتا ہے کیا کہ آپ کو مارنے کے لیے لوگ گھوم رہے تو یہ بھی نہیں پتا کہاں سے گولی چل جائے اس کے بعد آپ جانتا کے بیچ میں جا رہے ہیں تو آپ کو کس چیز کلالچ ہے کوئی سمپتھی میں نے ارجیت نہیں کیا میرے بات اپنی گاڑی نہیں ہے آد تک بھی تو مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے میرا اس دیش میں بہت سارے نمبر پرنٹ آبادی ایسے جن پر گاڑیاں نہیں ہیں تو اس کا ملہب وہ کہا سنگرس نہیں کر رہے ہیں سنگرس سے پیچھے نہیں اٹنا چاہیے بلکل نہیں ہٹنا چاہیے اور بولنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے سچ بولنے سے میری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا اس انٹرویو کے لیے آرے یار کچھ زیادہ ہی پاور آگی یہی آپ کا جوش ہے جو آپ کو اتنے سارے یواؤں میں لکھنیاں بناتا ہے مجھے ایسا لگا کہ نہیں نہیں ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ جوش میں آگیا ہے اب لوگ سبح چناف سے پہلے صحیح ٹائم پہ آپ ایک دم جوش میں آگے خوب میند کروں گا شب کامنا ہے ہماری آپ کے ساتھ آپ کے لیے بھی منگل کامنا آپ کے چینل کے لیے بھی Thank you